مارے سہریم اور سہر کے بابرکت لمحات میں روزانہ ہی یہ مدنی شینل کی زینت ہوتا ہے اور آج یہ نائنٹین سلسلہ ہے نائنٹین آف رمضان کا دیکھیں کیسے رمضان المبارک جلدی جلدی گزرتا جا رہا ہے آپ خود بھی سوچ رہے ہوں گے ابھی چاند کا اعلان سنا تھا روزے کی تیاری شروع کی تھی اور ابھی انیسوے روزے کی تیاری کر رہے ہیں اللہ 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 تعالی ہمیں اس رمضان کی قدر کی توفیق دے اور ہم سب اس میں اپنی مغفرت کروا سکیں ایک آش مدنی شینل کے ناظرین جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے ایسے ہی مدینہ ایسے ہی یہ معاملہ جو ہے عبادتوں کا ریاضتوں کا یہ بھی بڑھنا چاہیے لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہم تلاوت قرآن شروع کرتے ہیں اور پانچ دن چھ دن سات دن کے بعد یہ سلسلہ رک جاتا ہے ہم ذکر و اذکار دروت تصویح تلاوت نیکی کی دعوت صدقہ و خیرات کا کوئی سلسلہ بناتے بھی ہیں تحجت کا بعض اوقات سلسلہ بنتا ہے سلسلہ رک جاتا ہے ایک ہماری نیچر غالباً آلے آ جاتی ہے کہ سات دن آٹھ دن کے بعد ہمارا ہے جو ایک دودھ کا عبال ہوتا ہے یوں لگتا ہے بیٹھ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عظیم سنت ہے کہ آخری عشرے میں دوبارہ ایک جوش اور جذبہ اور ولولہ آ جاتا ہے اور وہ آتا ہے احتقاف کی بدولت احتقاف کے وسیلے سے احتقاف ایک ایسی عظیم سنت ہے کہ عبادت میں جس کو تھوڑا سا ڈاؤن نظر آ رہا ہوتا ہے ڈاؤن فال نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بھی آخری عشرے میں عبادت کی طرف یوں آ جاتا ہے کہ دیکھتا ہے مسجد ایسی آباد پھر سے دوبارہ مسجدوں میں رونق لگی ہوئی ہے اور اللہ کے نیک بندے عاشقان رسول احتقاف کر رہے ہیں تو احتقاف کی بدولت دوبارہ آخری جو لمحات ہوتے ہیں رمضان کے وہ کچھ عبادت میں گزارنے کی ترقیب بن جاتی ہے ناظرین یہ بات بھی یاد رہے کہ جس طرح عبادت میں احتقاف کا ایک مقام ہے اسی طرح احتقاف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر مسجد کا انتخاب یہ بھی ضروری ہے اور کیسی مسجد ہونی چاہیے یہ بھی آج ہم سننے کی کوشش کریں گے اور پلس احتقاف میں ہم جہاں ہیں اس جگہ یعنی مسجد کے آداب کیا ہونے چاہیں آج انشاءاللہ ہمارا کچھ اسی طرح کا موضوع ہوگا ہم احتقاف اور مسجد دونوں کو انشاءاللہ آج اپنے موضوع میں رکھیں گے اور ہمارا موضوع ہے بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر کس طرح اس کا خیال لکھنا ہے اور اس بیت اللہ کی بدولت ہمیں احتقاف کی سعادت ملتی ہے تو احتقاف کیسے کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ نہیں یہ بھی انشاءاللہ کچھ اس حوالے سے بھی سوال کریں گے کہ کیا اس کے فائدے ہیں اور کیسا ثواب ہے احتقاف کرنے والے کو ناظرین ہم روزانہ ہی آپ کے سامنے بڑے پیارے پیارے مبلغین اسلامی بھائیوں کو لادن کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ مفتیان کرام بھی جلوہ افروز ہوتے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی شفیق تاری دامت برکاتہ ملالیہ کچھ دیر میں موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ خصوصی مہمان ہم بلائیں گے جن کا میں بھی تعرف نہیں کراتا انشاءاللہ جب وہ آئیں گے آپ خود ہی دیکھیں گے اور امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اور ہم انشاءاللہ اس خصوصی مہمان سے بھی باتیں کریں گے ان سے بھی ان کے حوالے سے کچھ پوچھیں گے اور ہمارے ٹاپک پر بھی انشاءاللہ بڑے اچھے مبلغ ہیں وہ ان سے مدنی پھول لیں گے سلسلہ دیکھتے رہیے مسجد اور ساتھ ہی پھر مسجد کے زمن میں مسجدوں کے آداب مسجد میں کیسے جائیں کس انداز سے جائیں اس کا کیا خیال رکھیں اور پھر مسجد میں ہونے والے اعتقاف کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے ہمارے ساتھ خاص طور پر ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے ناتے سنیں گے اور ہمارے اسد مدنی بھائی قبلہ یہ بھی موجود ہیں انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے حضرت آغاز فرمائیں گے مگر سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت فرمائیں کہ حصول ثواب کی خاطر اللہ کی رضا کے لئے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے علم دین سیکھیں گے سیکھ کر عمل کریں گے ہو سکا تو دوسروں تک پہنچائیں گے نیکوں کا ذکر کریں گے اور اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ اگر ہو سکے تو سلسلہ دیکھنے کی دعوت بھی دیا کریں دوسروں کو تاکہ دوسرے بھی جس طرح آپ مستفیز ہوتے ہیں علم دین کے مدنی پھولوں سے دوسرے بھی اس سے متمتے ہو سکیں آئیے چلتے ہیں قبلہ عصد بھائی کی طرف تلاوت کلام پاک کی چاشنی کو اپنے دل میں سمانے کی کوشش کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم ذکا الكتاب لا ریب فيه هدہ للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَاهُنًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَغْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يُخَادِرُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُونَ وَمَا يَفْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَسْعُنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے عصد بھائی کی میٹی میٹی آواز میں ہم تلاوت قرآن پاک سن رہے تھے اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے عصد بھائی پڑھتے ہیں تو بس بندہ سنتا ہی رہے اتنا پیارا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالی نظر بس سے بچائے ناظرین ہم روزان آپ کو ایک پکچر دکھاتے ہیں اور کوئی پیغام آپ تک بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کا پیغام کیا ہے ارے بھائی اتنے سارے موبائل بنے ہوئے ہیں مگر یہ کیا ہر موبائل پر ایک آئی لینڈ بنا ہوا ہے جزیرہ بنا ہوا ہے چلیں آپ بتائیے کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس سے مراد یہ موبائل ہوا کہ آئی لینڈ ہوا جزیرہ ہوا آپ نے بوجھنا ہے سوچنا ہے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک ایسی چپتی ہوئی بات جو اس میں موجود ہے آپ نے بتانا ہے کہ وہ بات کیا ہے اور اس سے بڑی خرابیاں بھی آ رہے ہیں آئی لینڈ تو اسے اچھا ہوتا ہے لیکن یہ آئی لینڈ کیا کام کرتا ہے آپ نے بتانا ہے اور اس سے کیا کیا خرابیاں ہیں ہم بھی بتانے کی کوشش کریں گے اور خاص کا رہتقاف میں بالکل اس سے بچنایا نیت کرائیں گے انشاءاللہ آپ سے دیکھتے رہیے سلسلہ اور کالز کرتے رہیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پکچر کے بارے میں ہمارے موضوع کے بارے میں آئیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کال کیجئے نمبرز ہماری سکرین پر فلیش کرتے رہتے ہیں آپ اپنی بات ہم تک پہنچائیے انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز سلسلے کا حصہ بنائیں گے آج ہمارا موضوع ہے اللہ کا پاکیزہ گھر یعنی مسجد مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں اللہ پاک کیا اس میں رہتا ہے اللہ پاک تو رہنے سے پاک ہے کیا فرماتے راشد بھائی مسجد کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں ہمارا گھر میں تو ہم رہتے ہیں اللہ کے گھر میں کیا اللہ رہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے جب بھی کسی چیز کی کسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ہم اگر اپنے گھر کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری ملکیت میں ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے لیکن مساجد کو جو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے ایک روایت بھی ہے المساجد بیوت اللہی فی الارض اوکم آقال کہ زمین پر مسجدیں اللہ کا گھر ہیں گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ رب تبارک و تعالیٰ رہتا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے جسمانیت سے مکان میں اور جگہ میں ہونے سے پاک ہے مراد یہ ہے کہ مساجد زمین پر وہ مکانات ہیں وہ زمین کے مبارک حصے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے تو اس اعتبار سے یہ تشریفی اضافت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے ان مانو کر کہ یہاں پر اللہ ہی کی مرضی والے کام کیے جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بہت اچھی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کام اس میں کیے جاتے ہیں اس لیے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اسی طرح بہت ساری مثالیں دنیاوی طور پر بھی دی جا سکتی ہیں ملکہ اس جگہ پر اس کے کام ہوتے ہیں تو انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن آئیے چند اشار ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کی طرح ہم سنتے ہیں حاجی امین صاحب سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مدنی پھول بھی دیتے ہیں آئیے کچھ اشار بھی ان سے سنتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ لے رزا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصل علیہ یا حبیب اللہ بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر بہر و بر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر بہر مجھے اے شاہ مجھے اے شاہ بہر مجھے اے شاہ بہر 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 مجھے اے شاہ بہر مجھے اے شاہ مجھے اے شاہ مجھے اے شاہ بہر مجھے اے شاہ جانا میں گریب انچا کسی ناچا گیرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں وہاں اکساس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہاں اکساس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں بلا دو ہم غریبوں کو بلا دو یا رسول اللہ بلا دو ہم غریبوں کو بلا دو یا رسول اللہ بے شبیر و شبر فاتمہ حیدر مدینے میں بے شبیر و شبر فاتمہ حیدر مدینے میں نہ دولت دے نہ سیبت دے مجھے بس یہ سعادت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس سے لیے اتا تیرے قدموں میں مر جاؤں پیارا مدینہ اس سے لیے اتا تیرے قدموں میں مر جاؤں آقا میرے سرور مدینے میں سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے کر کے ہجرت یہاں آگئے مصطفی روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے ساری مستی مدینے کے گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسل میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے مدینہ اس سے لیے اتا جانو دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ خدا گھر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوان نارا مدینہ مدینہ اس سے لیے اتا جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس سے لیے اتا جانو دل سے ہے پیارا مدینہ میرے سرور مدینے میں دل پر مدینے میں جانا مدینے میں بھلا لونا مجھے اے شاہِ پحروں بر مدینے میں ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا بات ہے مدینے کی بات ہو تو پھر وہ چلتی رہتی ہے اور سرور ملتا رہتا ہے ناظرین آج ہمارا موضوع مسجد ہے اور ساتھی یقیناً اعتقاف ان قریب ایک ایسا جوش اور ولولہ مسلمانوں کے اندر آنے والا ہے جو کہ نیچرل ہے اور جیسے یہ آخری عشرہ رمضان کا تشریف لاتا ہے تو وہ رونہ کے ہمیں مساجد میں اللہ کے پاکیزہ گھروں میں نظر آتی ہیں تو دونوں موضوعات کو انشاءاللہ کمپائل کر کے کوشش کریں گے کہ آپ کی طرف بڑھائیں ہمارے ساتھ خاص طور پر استاذ العلماء اور شیخ الحدیث مفتی دارالفتہ علیہ السنت حضرت اللہ مفتی شفیق اتاری دامت برکاتہ ملالیہ ہیں انشاءاللہ خاص طور پر ان سے مدنی پھول لیں گے ہمارے پینل کے مبلغین دراشد مدنی بھائی منعم مدنی بھائی بھی موجود ہیں عارف بھائی کو بھی خوشہ مدید کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تشریف لے ہی آئے چلیں انشاءاللہ آپ سے بھی کلام بھی سنیں گے اور خاص طور پر جیسے میں نے شروع میں ارز کیا آج ایک بہت ہی دلچسپ اور زبردست مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں بہت ہی ماشاءاللہ اپنے کام میں ماہر ہیں بڑی صلاحیتیں رکھتے ہیں ان کے مدنی کاموں کو آپ دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل پر کم لیکن دوسرے ذرائع پر آپ زیادہ دیکھتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے نگران بھی ہیں عمر اگرچہ کم لیکن کام بڑے بڑے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے نواز آئے اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری صلی اللہ علباری کے بڑے شہزادے ہیں میں انہیں خوشامدید کہتا ہوں سلسلے میں ماشاءاللہ نات کے دوران تشریف لائے ہمارے بغداد رضا بھائی جزاک اللہ آپ تشریف لائے انہیں مدنی مذاکرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں سوالات وغیرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے سوالات ہوں اور بغداد رضا بھائی ہوں تو پھر اور زیادہ اچھا لگتا ہے کہ انہی کا شعبہ ہے تو زیادہ کھل کے سوال ہوتے ہیں اور پھر سوال کے اندر بھی کچھ سوال ہوتے ہیں جو یہ خود سے کر لیتے ہیں ناظرین نے نہیں بھیجو ہوتے تو اچھی باتیں ہونا چاہیے ان کی بات یہ نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے گا سوشل میڈیا ماشاءاللہ آپ چلاتے ہیں کیسا ایکسپیرینس رہا ماشاءاللہ تقریباً تین سال ہونے کو ہیں اس ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کیا فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا اس میں یہ تو دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لئے قبول کیا جی جی اور الحمدللہ یہ کام بہت اچھا چلتا ہے اللہ کا کرم ہے وہ تو نظر آرہا ہے بھائی سب صورت چمکتا ہے تو روشنی نظر آتی ہے الحمدللہ اب تو ہم نئی چیزوں پر بھی کام کر رہے ہیں اور دوسری نئی چیزیں بنا رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے مطلب نئے پیکیجز بھی ہم بنانا شروع ہو گئے ہیں اب تو ہم ویڈیوز پر کام کر رہے ہیں پہلے مدری چینل کا ہم کانٹینٹ لیتے تھے اب ہم اپنا کانٹینٹ کر رہے ہیں کیوں وہ ان کا لینا کیوں چھوڑ دیا وہاں سے بھی لیتے ہیں یہاں سے بھی لیتے ہیں کہ ناظرین سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا کے یوزرز کو دیکھتے ہوئے شورٹ ویڈیوز شورٹ میسیجز بناتے ہیں مدری پھول وغیرہ تیار کرتے ہیں اس طرح کا کام کرتے ہیں بہت اچھا یوں تو مدنی کام نظر آ رہا ہے آپ کا جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک نئی سے نئی ویڈیوز پوسٹس جو آج کل ہوتی ہیں خاص کر فیس بک پر تو یہ جو سوشل میڈیا کا جو کام ہے یہ کرنے کے لیے آپ اکیلے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ اور بھی ہیں کچھ ٹیم وغیرہ بنی ہوئے ہیں الحمدللہ تقریباً پچیس اسلام بھائیوں کے ٹیم ہیں پورا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے مفتیش بھی ہیں ایڈرز بھی ہیں مفتیش کون ہوتا ہے جو چیک کرتے ہیں مطلب جیسے کیو سی ڈپارٹمنٹ جیب چیک کرتے ہیں قولیٹی چیک جو ہوتا ہے اسی طرح وہ شرعی تفتیش کرتے ہیں کہ کیا چیز جانی چاہیے کیا چیز نہیں جانی چاہیے یعنی آپ پورا پروپرل ویس سے چلتے ہیں الحمدللہ آپ لانچ نہیں کر دیتے ہیں ایک چیز بنتی ہے پھر اس کو چیک کروایا جاتا ہے پھر وہ آگے بڑھتے ہیں دو تین اسلامی بھائی ہیں جو چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کوئی چیز لے کر آتے ہیں سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ سوشل میڈیا ویسے اس دور کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے اور اس کے نقصانات بھی ہیں مجھے ایک میسج آیا تھا بلکہ کئی ناظرین اس طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کو لیں اس ٹاپک کو لیں سوشل میڈیا کے نقصانات پر بھی مجھے کہا تھا کسی نے کہ آپ بات کریں تو کچھ لائنز دے سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے کیا نقصانات ہیں اور فوائد تو اس کے سامنے ہی ہیں ماشاءاللہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا پہلا نقصان یہ ہے کہ ہم لوگوں سے بہت دور ہو گئے ہیں ہمارے اپنے لوگوں سے بہت دور ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں بھائی بین ہیں دوست حباب ہیں ان سے ہم دور ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو ہمارے فرنڈز ہیں جو نام کے فرنڈز ہیں پانچ ہزار ہوں یا دس ہزار ہوں ان سے ہم انٹریکشن میں ہوتے ہیں ان سے ہم کانٹیک میں ہوتے ہیں ان سے ہم میسیجز کے ذریعے بات کرتے ہیں انفرادی طور پر جو ہمارے گھر کے اپنے لوگ ہیں ان سے ہماری بات کم ہو گئی ہے ہمیں نہیں پتا وہ کس حال میں ہیں خیریت سے ہیں نہیں ہیں کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں ان چیزوں سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں دوسرا شو آف کا بہت زیادہ کلچر بڑھ گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے مطلب ایک بندے نے ایک چیز لی اچھی چیز لی تو وہ دکھا رہا ہے میں نے یہاں کھانا کھایا میں نے یہ لیا میں نے یہ گاڑی لیے میں نے یہ بائک لیے میں نے یہ نیا فون لیا ہے میں نے نیا یہ گھر لیا ہے اس میں یہ فیچرز ہیں یہ سب چیزیں شو آف کر کے لوگوں کو احساس کمتری بھی پیدا ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو ایک طریقے سے کہتے ہیں نشہ ہو گیا ایک سوشل میڈیا کا یوز کرنے کا اور مطلب حالکہ پرابلمز ہیں حالکہ وہ دیکھ کے دل جلہ ہے پھر بھی دیکھیں گے کیونکہ ایک عادت سی پڑ گئی ہے کوئی کام نہیں ہے پرانے پاک نہیں پڑیں گے ٹائم ملتا ہے تو پر سوشل میڈیا لے کے بیٹھے ہوں گے فیس بک لے کے بیٹھے ہوں گے انسٹاگرام لے کے بیٹھے ہوں گے اسی پہ دیکھتے رہیں گے لوگ کی دنیا کیا کر رہی ہے گھر میں یہ نہیں ہے کہ یار والدین سے بیٹھ کے بات کریں کبھی بھائی بینوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کہیں مطلب ان کے ساتھ کو ان کی ہیلپ کریں ان کے ساتھ کسی چیز میں ہیلپ آؤٹ کریں بلکہ بس سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں اور مثال کے در پر کوئی ایسی چیز کر دی یا کوئی کام کر دیا اچھا کام کر دیا اس کو بھی سوشل میڈیا پر دکھائیں گے اس کو بھی پوست کریں گے کہ آج میں نے یہ کام کیا تو بہت زیادہ شو آف ہو گیا ہے پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے کہ ریاقاری ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے اس آپ بیٹھے ہیں اس آپ کیا فرماتے ہیں آپ بھی سوشل میڈیا یوستو کرتے ہیں دامت برکات ملالیا پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں فرما رہے تھے کہ پہلے بزرگوں سے فیس بک میں فوراں اس کو وائرل کرو فوراں پتہ لگنی چاہیے دیکھیں بعض چیزے ریاقاری کے زمرے میں آئیں گی بعض چیزے اس کو ریاقاری کہ ہم زمرے میں اس شریع طور پر نہیں کہیں گے اور مکہ کسی نے اپنی گاڑی ڈال دی یا اپنے کوئی مکان ڈال دیا یا کوئی دنیا کے ایسی چیز ڈال دی تو یہ کوئی ایسا نیکی والا عمل نہیں ہے جو ریاقاری سے اس کا ضائع ہوگا تباہ ہوگا تو برحال نیکیاں بھی ڈالی جاتی ہیں چاہے وہ مسجد میں فنڈ دینا ہے کسی غریب کی مدد کرنی ہے اور ایک عجیب سی کیفیت آج کے اس معاشرے میں کچھ زیادہ آ رہی ہے کہ لوگ زکاة اور ایسی صدقات دینے کے لیے بھی غریبوں کو بقاعدہ لائنے لگواتے ہیں ان کو دیتے ہیں فوٹو شاپ ہوتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے اپنی ان چیزوں کے بھی بڑی تشہیر ہوتی ہے حالانکہ ایلانیہ صدقہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو اس کے بھی کوئی ممانت نہیں ہے جبکہ اس کے تقاضے پورے ہوں اور وہ بہت مشکل لگتا ہے کہ پورے کرتا ہوں قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں تو اشارت پڑھا ہے سروں والانیہ صدقے کا بار ہے میں چھپ کر دینے والے ہوں ایلانیہ بھی دینے والے لیکن ایلانیہ اس طور پر ہو کہ دوسروں کو ترگیم ملے ایلانیہ دیتے ہوئے اپنے دل کے اندر دکھلاوا فخر یا دوسروں کی حکارت والے معاملات نہ ہو لیکن آج کل گویا کہ یہ مفقود ہی ہے نہ ہونے کے برابر ہم کسی کی نیت پر حکم نہیں لگائیں گے تو ہے آپ کے بات کا یہ مفہوم نچوڑ نکلے گی یہ لازمی سی بات ہے کسی کو بھی ہم دیکھیں چاہے مسجد بنا رہا ہے یا کوئی بھی ایسا نیک عمل کر رہا ہے ہم اس کے دل پر نہیں جانتے اور نہ ہم اس کے بارے میں کوئی کال کہیں گے مثال کے طور پر قربانی کو ہم لیتے ہیں تو لوگ قربانیاں کرتے ہیں تو اب ہم سیدنے کہیں گے کیونکہ حدیث میں اس بارے میں بھی فرمایا شکقتہ قلبہو کیا تم نے دل کو چیر کر دیکھا ہے جب کسی کے دل پر کوئی لگائے ہاں یہ ضرور ہے اور چلیں بات چلی زمینہ نرز کرتا ہے جنہوں قربانی کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے جانور دیے جاتے ہیں بہت عظیم و شان قربانیاں کرتے ہیں لوگ اتنا بڑا بنگلہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی بکری بندی ہو تو ویسے بزارہ کہے گا کہ یار یہ قربانی کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو تو حالانکہ شرن آدمی پر جو واجب ہے قربانی کا وہ بکری اس سے ہی ودا ہو جائے گا چھوٹا دمبہ ہو چھے مہینے کا اس سے بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے بڑے افراد بڑے لوگ نہیں کرتے آٹھ ہزار آپ نے مثال کے لیے بتایا جی ہاں پتہ چلا کوئی آٹھ سے کم میں دے رہا ہو تو بولے مفتی صاحب سے سنا تھا آٹھ سے کم میں نہیں عظیم و شاہ بڑے بڑے گھروں والے مالات والے وہ ایسے چھوٹے چھوٹے بکریں عموماً نہیں کرتے لیکن جب معاملہ صدقہ فطر کا آتا ہے تو پھر سارے کہتے ہیں آٹھے کے ساتھ سے سو کے ساتھ سے جب سے یہ دو تین سال سے بقاعدہ اس کو اوپر زیادہ ترغیبات ارشاد فرمائی کافی ہیں لیکن پھر بھی ایک تعداد ہے اب بدل بدل کے دینا چاہیے میں تو کہتا ہوں آپ باٹے والا موقوف ہی کرنے بہت زندگی دے لیا پہلے اب آپ یہ تیسرے تین فگر جو دوسرے ہیں ان کو پورا کر لیں خجور کے حساف سے دیں کشمش کے حساف سے دیں یعنی فرق دیکھیں کہ جو نیکی ہم اعلانیاں کرتے ہیں اس میں ہم اس کی روح ریائط بھی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس بنگلے کے آگے یہ بکرا بندہ ہوا ہے فطرہ بھی تو کسی کے سامنے یہ قربانی دے رہی ہے صدقہ دینا ہے ایک زی کو فطرہ بھی تو کسی بندے کے ہاتھ میں یہ عام طور پر عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے اعلان ایسا نہیں ہوتا اعلانیاں نہیں ہوتا اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا اس کے لیے یہ نہیں ہے جس طرح ہم قربانی میں اتمام کرتے ہیں شامیانے لگاتے ہیں اور چائے بسکٹ تو آپ کھا رہے ہیں اس کا بھی انتظام ہوتا ہے کعوے پلا جاتے ہیں شربت پلا جاتے ہیں میں روزانہ نہیں کھاتا ہوں آج مجھے شدید بھوک لگی یہ پتہ نہیں آپ شروع رہتے ہیں اور یہ پھر چلتا چلتا کافی دیر ہوئی آتی نہیں یہ آج ہی میں نے مغوا ہے پہلا دنے روز میں نہیں کھاتا ہوں یہ دیکھیں سب نے تائید کی ہے کہ شفاق بھئی خود سہری کر کے آتا ہے اس لئے لمبا لے جاتے ہیں نہیں بھائی اثر نہیں ہے میں آپ لوگوں کہتا ہوں جلدی چلے جائے کریں آپ آخری بارہ منٹ کا اعلان ہوتا ہے تو ہمیں کہتا ہے تشریف لے جائے پہلے پوچھے حضرت آپ بولا میں تو کر کے آیا ہوں آپ چلے جائے کریں حضرت آپ وہ نہیں کیا کریں مکسی صاحب ایک چیز یہ بھی ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر زیادہ شو آف کرنے کی وجہ سے ایک اور بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ باہر ملکوں میں کہ زیادہ مصال کے طور پر کہیں جارے ہیں ویکیشن پر یا کہیں گھومنے جارے ہیں تو بولا ہم وہاں پہ جارے ہیں گھومنے کے لیے اور سب کو بتایا ہم وہاں جارے ہیں تو پیچھے سے لوگوں نے گھر میں جو چور ہوتے ہیں انہوں نے ڈاکے ڈال دیا اور لوگوں کا گھر کا سارا سامان بھی لوٹ لیا ہے یہاں پہ بھی ایسا ہوا ہے اس طرح کے بہت سارے واقعات نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے ڈرنا چاہیے یہ شو آف کرنے کے بہت سارے نقصان آتے ہیں آپ گاڑی دکھائیں گے تو لوگوں چار نظریں بھی تو ہیں آج کی پکچر دیکھیں آپ کی بات کی تائید بھی ہے اس میں ذرا ایک بار پھر آج کی پکچر دکھائیں ناظرین کو بھی اور مفتی صاحب کو بھی ہمارے بغداد رضا بھائی کو بھی دکھائیں اتنے سارے موبائل ہیں اور ان پر آئی لینڈز بنے ہیں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بتائیے اور آپ بتائیں کیا سمجھیں یہ سب کے اپنے اپنے ہیں آپ بتائیں گے ناظرین کی کچھ کالز بھی لیتے ہیں یہ کیا سمجھیں کالز آ رہی ہوں گی اور ہم تھوڑی دیر بات لیتے ہیں بغداد رضا بھائی آج ہیں ہمارے ساتھ نگران شورا کے ماشاءاللہ بڑے صاحب زادے ہیں ابو ماشاءاللہ اتنا وقت مدری چینل پر نظر آتے ہیں تو گھر پہ بھی ٹائم دیتے ہیں کہ نہیں وہ دیتے ہوں گے آپ پوچھیں سلسلے میں نہیں بلایا آپ نے ابھی تک نہیں وہ تو کافی دفعہ آ چکے ہیں وہ آتے ہیں تو ہم اٹ جاتے ہیں ہم سیری کرنے جاتے تھے انہوں نے آنے ہی چھوڑ دیا وہ فجر کے بات کی تیاری فرماتے ہیں ان کی اپنی مصروف یاد آپ تو گھر کے بھیدی ہیں اتنی تو بتا سکتے ہیں میں ہی پوچھو سب آپ بھی پوچھیں نا یہ بھی تو ماشاءاللہ وقت یہاں پر اتنا دیتے ہیں جی 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 صحیح ہے ابو ماشاءاللہ نوڈ آوٹ اللہ تعالی نے نوازا ہے دعوت اسلامی کو چلا رہے ہیں بلا شبا اور عمیلہ السنت کی محبت یہ ساری چیزیں دنیا کو نظر آتی ہیں گھر میں بھی ایسا ہی انداز ہے بالکل الحمدللہ بچپن سے یہی تربیت کی ہے ابو نے کہ دعوت اسلامی کو پہلے رکھتے ہیں پھر فیملی کو رکھتے ہیں پھر ہماری چیز ہے کوئی بھی چیز ہو ابھی کھانے کے معاملات جو بھی چیز ہو کوئی بھی چیز کام کرنا ہو تو بلتے ہیں دعوت اسلامی کو دیکھ لینا کہیں دعوت اسلامی پر کوئی آچ نہ آئے کوئی ایسی بات نہ آری ہو دعوت اسلامی پر پھر آپ وہ کام کر لیں پھر مطلب مثال کے دور پر اگر وہ جائز چیز بھی ہے تو پہلے یہ بولیں گے دعوت اسلامی کا دیکھ لینا اگر اس کا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں کرنا چھوڑ دینا کیا بات بہت اچھی تربیہ تھی یہی ہونا چاہیے اور اسی کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہیں ما شاء اللہ کہ ہمارے بغداد رضا بھائی کی ویڈیوز ان کے ورک کو سوشل میڈیا کے مدنی کام کو آپ دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اور ترقیہ دے دعوت اسلامی کے کچھ پیجز کے بارے میں بتائیں گے ہمارے فیس بک پر کئی سارے پیجز ہیں آٹھ نو پیجز جو اس وقت ہم چلا رہے ہیں اور بھی اس کے علاوہ پیجز ہیں سب سے پہلا جو ہمارا مین پیج ہے وہ ہے دعوت اسلامی کا پیج جس کے تقریباً 6.5 ملین لائکس ہیں ایک ہے ہمارا مدنی چینل کا جس کے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی 1 ملین ہوئے ہیں تقریباً جس دن شاید یا اس سے ایک آدھ دن پہلے جس دن مدنی چینل کی وہ دسویں اینیورسٹری بھی تھی اور گران شورا کا بھی پیج ہے حاجی محمد عمرانت تاری کا امیر علی سنت کا پیج ہے اس کے بھی تقریباً ڈھائی ملین سے زیادہ اس کے لائکس ہیں ماشاءاللہ امیر علی سنت کا تو ویریفائٹ پیج ہے اور بکیا بھی ہمارے کئی سارے پیجز ہیں دار رفتہ کا پیج ہے جس پہ ہمارے ہفتے میں دو دفعہ لائیو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا مدنی نیوز کا پیج ہے مدنی نیوز کا پیج پہ بھی ہمارے نیوزیں روز کی اپلوڈ ہوتی ہیں دنیا بر سے جو خبریں آتی ہیں وہ بھی اپلوڈ ہوتی ہیں ہمارا انسٹیگرام کا بھی پیج ہے انسٹیگرام پہ بھی ہمارے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں یہی تمام شخصیات کا دعوت اسلامی کا ٹویٹر پہ بھی ہم ہیں ہم یوٹیوب پر بھی ہیں یوٹیوب پر بھی ہمارے تقریباً پانچ لاکھ سبسکرائبر سے ہو چکے ہیں مدنی چینل کے ہمارا یوٹیوب پر ہم نے تھوڑے ٹائم پہلے ہی نئے اکاؤنٹ شروع کیا ہے دعوت اسلامی کا اس کو بھی آپ لوگ جا کے سبسکرائب کریں آپ دعوت اسلامی رکھیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا اس پہ ہماری جتنی بھی سوشل میڈیا کا کانٹینٹ ہوتا ہے ہم وہاں اپلوڈ کرتے ہیں بہت زیادہ فلٹر کم اور اچھا کانٹینٹ ہم وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں مدنی چینل پر تو تقریباً چالیس ہزار سے زیادہ ویڈیوز موجود ہیں کوئی وولنٹریلی آپ کو اپنی خدمات دینا چاہے سوشل میڈیا کے لئے ہو سکتا ہے ہمیں ایسے ایکسپرٹس بھی دیکھ رہے ہوں چاہتے ہوں کہ ہم بھی کچھ خدمت کر سکتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کے نگران کا فائدہ اٹھائیں ہمیں ضرورت ہے ایسے اسلامی بھائی ہوگی ہمارے پاس کچھ اسلامی بھائی ہیں جو وولنٹری کام کر رہے ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہمارے پاس ایک نوروے کے اسلامی بھائی ہیں ادھر ادھر دنیا بر سے لوگ ہیں دعوت اسلامی ہیں اتنی بڑی تحریک ہے ماشاءاللہ اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کہاں کرے ہمارے پیجز پہ ہی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پیجزیں دعوت اسلامی پر میسج کر دیں انشاءاللہ آپ سے ہم ڈریکلی کانٹیک کر لیں اچھا آپ کو میسج پہنچ جائے گا ہمارے پاس روزانہ کے ہزاروں میسج جاتے ہیں ہمارے میسج کا ریپلائی کا بھی سلسلہ ہے کچھ کالز لیتے ہیں مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب سے پھر مزید کچھ مسجد کے حوالے سے خاص طور پر آجا میں سننا ہے اور پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی مدری پھول ملے سوشل میڈیا اور اعتقاف یہ بھی آج کچھ اس پر بھی مدری پھول وغداز رضا بھائی دیجئے گا کچھ کالز دیجئے مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے مگر میرا موضوع چینج ہے مگر یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ باپا جان نے پچھلے دو سیگمنٹ میں فرمایا تھا کہ جو بیتر خلا میں نجاست سے فارغ ہونے کھوتے وقت مو خانہ کعبہ کی طرف بھی نہ ہو پیٹ بھی کھانہ کعبہ کی طرف نہ ہو مگر ہمارے گھر کا جو بیتر خلا ہے اس کا جو فلیش ہے وہ اسی طرح نسب ہوا ہے اس کی پیٹ کھانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے کیا اب اس کا کیا حل کر سکتے ہیں جی مفتی صاحب جی ہاں جب آدمی حجت کے لیے بیٹھتا ہے تو نہ اس کا مو خانہ کعبہ کی طرف ہو اور نہ ہی اس کی پیٹ یہ لازمی ہے اس پر یعنی ایسا کرنا مکروح تحریمی گناہ گار ہوگا شخص چاہے اس کا مو ہو رہا ہو یا اس کی پیٹ ہو رہی ہو تو اگر گھر کے باشروم ایسے بن چکے ہیں تو اس کو صحیح کروائیں یعنی اس کی سمت توڑ کر اس کو جو اصل ہیں نہ صرف اس میں ایک آدمی گناہ گار ہوتا ہے یہ تو گھر کا ایک فرد ہے جس کے ذہن کے اندر یہ سیاد ایسی بات بیٹھی اور مدنی مذاکرے کے ذریعے ان کو پتا چلا اس چیز کا لیکن گھر کے اندر کتنے افراد ہیں کتنے مہمان آنے والے یہ وہ ہر ایک پتہ بھی نہیں ہوتا تو وہ خواہی نہ خواہی اس گناہ میں پڑ رہے ہوتے ہیں گھر ہو یا کوئی اور جگہ کوئی اور نہیں جی حکم یہی ہے تو ان کو یہ صحیح کروائیں گے تو بلکل نئی ویسی وغیرہ لگی ہوئی ہے چو بھی لگی ہوئی ہے نئی بلکل اور اس کو توڑنا ہے تو پھر بعضوں کے ذہن میں ہی ہوتا ہے یہ تو اشراف ہو جائے گا کیا فرماتے ہیں یہ اشراف نہیں ہے یہ بلکل شریعت کے حکم پر انہوں نے عمل کرنا تھا کیونکہ پہلے جو غلطی کر چکے ہم اس غلطی کا ازالہ کرنا ہے نہ کہ یہ کہ چند سو اور چند سکھے بچانے کے لیے اب یہ مسلسل اس گناہ کو کرتے نہیں تو اس کی شرن بلکل جائے گا اسراف نہیں ہے یہ جواب اچھا ہوگی پاک بھئی یہاں ایک اور چیز میں ارز کروں گا جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کو درست کرنا یہ شرن لازم ہے امام علی سنت سے فتاور زویہ شریف میں اسی بارے میں سوال ہوا کہ مسجد کے استنجا خانے اس طرح ہیں کہ وہ کعبے کی طرف مو ہو رہا ہے یعنی 45 ڈگری کا جو زاویہ ہے اس کے اندر اندر ہے تو امام علی سنت نے ایک تو شرعی حکم واضح فرمایا کہ اس کو درست کرنا لازم ہے پھر یہ فرمایا کہ جب تک یہ درست نہیں ہوتا تو اب جو قضائے حاجت کے لیے یہاں آ رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایسی ڈائریکشن پر بیٹھے کہ اس کا رخ یا اس کی پیڑ جو ہے کبلے کی طرف یعنی اگر یہ کام آج ہو آج نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم یہ تو ہو کہ آپ اپنا رخ بدل کر بیٹھیں اور احتیاط کریں خود بھی ناپاک نہ ہو اور کتروں وغیرہ سے بھی بچیں اور رخ بھی بدلا ہوا ہو جزاک اللہ آپ نے اور رہنمائی فرمائی مزید کال دیجئے سر بات کر رہا ہوں کہ کم از کم انسان کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے جس پر وہ زکاة جو ہے وہ واجب ہے جی حضور زکاة کے اپنے نساب کے اعتبار سے یعنی اگر پیسوں کی جیسے انہوں نے بات کی تو پیسے ساڑھے باوند تولے چاندی کے برابر رقم برابر جی ہاں اس کی مثل جو ہے اب یہ جو عام طور پر زکاة اب کسی کے پاس سونا ہے چاندی ہے کرنسی ہے پرائز بونڈ ہے مال تجارت ہے یا چرائی کے چھوٹے جانور جانوروں کا معاملہ اکثر بیشتر لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا یا ان شرائط کے مطابق وہ نہیں ہے جس کے پاس ہوں جانور اور واقعی وہ اسی طریقے سے جو ان کو ان کی شرائط اور نساب ہے وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن بکیہ جو چیزیں یہ عام طور پر لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہیں تو یہ بعض اوقات تھوڑی تھوڑی اتنی ہوتی ہیں کہ چاندی کا نساب پورا ہو رہا ہوتا ہے یعنی بعض لوگ ایسے کہ سونا میرے پاس ایک طولہ ہے تو اب ایک طولے پہ تو زکاة نہیں ہوتی بھلے اس کے پاس پرائز بونڈ بھی پڑے ہوئے چاندی بھی پڑے اب وہ سب کو ملا کے اب ان سب کو ملایا جائے گا اور اگر پیسے ہی ہیں کسی کے پاس تو پیسے ہی اگر ساڑھے باہمت طولے چاندی کی رقم کے برابر پہنچتے ہیں تو یہ ہو جائیں گے سہب نساب اور پھر یہ اور بھی کچھ شرائط ہیں جن کی تفصیل ہے پھر وہ آپ کو مطلب پیسوں کے حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو ساڑھے باہمت طولے چاندی کی رقم دیکھیں گے نہ کہ ہم ساڑھے 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 سونا کو دیکھیں چیک ہے اگزیکٹلی اگلی کال دیجئے میرا نام غلام یادین ہے میں زمزم نگر ادراباد سے بات کر رہا ہوں جو یہ تصویر دکھائی گئی ہے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے یا ہر بندہ اپنے موبائل سے ہی نیکی سلانے کی کوئی کر رہا آپ خود آگے میں بڑھڑا مری گوڈ چلیں آپ کا اپینین آگے اگلی کال دیجئے مزید اللہ جارہ گرہ ہے ہمیں مزید کو ساکتنا چاہیے ہمیں مزید میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے مزید میں جا کے نماز پڑھنے سے سواب ملتا ہے بہت اچھی بات کی اگلی کال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ مرحبا سگیتہ محمد عزر اتاری عرض کر رہا ہوں اشفاق بھائی اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور تمام اس انوار سہری سلسلے کی مجلس کے اسلام کو برکتیں دے بہت اچھی تیاری کے ساتھ اچھے موضوعات کے ساتھ ماشاءاللہ بھرپور ایک آثنٹک مواد لے کر آتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں دے مختلف مواقع پر اس سلسلہ دیکھنے سننے کا مقابل دارہ بھی آج دینگاہ پنجاب کا ایک شہر ہے وہاں ہیں ہم لوگ مسجد کے حوالے سے آپ کا چلا آج ہو سکتا ہے کہ مدنی پھول چل گئے ہوں یا چل رہے ہوں اعتقاف کے حوالے سے بالخصوص ارز کرنی ہے کہ جہاں جس مسجد کا انتخاب کیا جائے جو معتقف ہیں یا مسجد میں جانے والے ہیں ان سے بالخصوص ہے کہ اپنے امیر علیہ السلام شہر طریقہ دامد برکات مالی کا رسالہ ہے مسجد نے خوشبودہ رکھی ہے اس کو ضرور پڑھ لیں آج بھی ایک جگہ پر مسجد میں تھے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور لٹرلی میں اتنا مطلب گھٹن محسوس کی ان کی موں کی سمیل سے کہ بہت مطلب عجیب سا لگ رہا تھا اب وہ سامنے بولنے میں بھی آزمائش لیکن ان کو پھر میں نے الیڈگی میں کچھ عرصوں کیا اب یہ دیکھیں مسجد جانا ہے مسجد کے ساتھ عدو احترام کا بھی معاملہ رکھنے کے لیے مسجد کے عداب پڑھنے مسجد کے عداب سیکھیں فیضان رمضان میں میرے علیہ السلام نے اس کی تربیت کی فرمائی ہے اعتقاف کے لیے وہاں مسجد کا انتخاب کیا جائے اعتقاف مسجد میں ٹھہرنا تو ہے لیکن اس کے ساتھ علم دین مل جائے عبادت تلاوت اس کے ساتھ علم دین حاصل ہو دعوت اسلامی کے زیر احتمام جو اعتقاف ہو رہے ہیں اس میں شرکت ہو تو انشاءاللہ سو جل دیگر عبادت کے ساتھ علم دین کا بہترین موقع میسر آتا ہے مسجد اعتقاف میں جو یاد ہے ہم نے ایک جگہ پر کچھ لڑکوں کو اعتقاف میں دیکھا تھا دعوت اسلامی کے زیر احتمام نہیں پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں وہ واقعیدہ وہ تاش کے پتے تھے ان کے پاس اعتقاف میں یہ وقت نہیں گزرتا تو ہم اس کے لیے لڈو دیکھی گئی جو وہ کھیلتے بلکہ بڑی دل خراش ہے کسی نے پکچر دی تھی مسجد نوی شریف میں اعتقاف کرنے والوں واللہ علم وہ حقیقت تھی یا نہیں لیکن وہ بھی اس طرح کا انداز ان کا تھا کہ وقت گزرتا نہیں معاذ اللہ جیسے ان کا تو یہ اعتقاف میں بھیٹ تو گئے لیکن کس لیے یہ بھی غور کیا جائے مسجد کا عدب بھی رکھیں اور علم دین بھی حاصل کریں مسجد اللہ کا گھر ہے اس احتیاط کے ساتھ آئے کہ رب کریم جللہ جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اللہ تعالی ہم سب کو مسجدوں کا عدب بھی نصیب کرے اعتقاف کی بارکتیں بھی عطا فرمائے میں لئے بحصہ بکشش کی دعا بھی فرمائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورکن شورہ ابو البیان حاجی محمد ازار التاری ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول دیا آپ نے بہت شکریہ بڑی اچھی باتیں کیا آپ نے مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس کو انڈوز کریں گے آپ جو انہوں نے کہا مزید بھی کچھ میں اس کے ساتھ سوال کر دیتا ہوں کہ مسجد کا انتخاب کیسا ہو سب مسجدیں برابر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مساجد کے اعتبار سے سب تو اللہ کے گھر ہیں مسجدیں ہیں لیکن چند ایسی مساجد ہیں جن میں فضیلت کے اعتبار سے سواب کے اعتبار سے ان کا درجہ بڑا رکھا گیا ہے مسجد حرام مسجد حرام کے بعد مسجد نبی شریف ہے اور مسجد اقصہ ہے قبلہ اول مسجد قبا اس کے بعد مسجد قبا کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا اور پھر جو جامع مسجد اپنے علاقوں کی جامع مسجد ہوتی پھر مسجد محلہ ہے یعنی نماز کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ گھر میں پڑے ایک اور مسجد محلہ میں جائیں تو پچیس ہیں جامع مسجد میں جائیں تو پانچ سو ہیں اور یہی جی ہیں اور اگر یہی مسجد کا انتخاب جو ہے وہ مسجد نبی شریف میں ذہنسی بن نماز ملے تو پچاس ہزار پچاس ہزار مسجد اقصہ پچاس ہزار مسجد حرام ایک لاکھ تو یہ ان میں ثواب اور یہ درجات بھی اس اعتبار سے بڑھتے رہتے ہیں ہر مسجد میں اعتقاف کر سکتے ہیں مسجد میں تو اعتقاف کیا جا سکتا ہے اعتقاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے چاہے نماز جیسے بنا نماز اس میں اعتقاف ہرگز نہیں ہو سکتا یعنی اعتقاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے صحیح اب یہ اس کے لیے کوئی بھی مساجد کا انتخاب کیا جا سکتا ہے بلکہ کوشش کر کے ذہنسی وہاں پر کہ جہاں آدمی بالخصوص دین کی بھی تعلیم حاصل کر سکے کچھ پڑھ بھی سکے اور دینی طور پر بھی اس کو شعور حاصل ہو سکے اب ذرا سیریس ایک سوال کرتا ہوں میں اب روزہ ہے اب انہوں نے بھی ازار بھائی نے بھی بات کی کہ کچھ موتکفین ایسے بھی ملے جن کو ان کا دل نہیں بھایا کہ یہ مسجد میں اس طرح ہے حالانکہ اسمیل وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ تھا اب روزہ ہے تو روزہ میں تو ویسے بو آئی جاتی ہے موہ میں پھر پھر تو اعتقاف کرے ہی نہیں بندہ کیسے کرے روزہ بھی رکھنا ہی ہے دیکھیں یہ تو مسجد کو پاک صاف رکھنا یہ بہت اس کی ترگیب دی گئی ہے ٹھیک ہے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام جی وَاہِدْنَا الْاِلَىِٰ عِبْرَاہِمَ وَاِسْمَائِلَا انْتَوْحِرَ بَيْتَ الْتَوَائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالْرُقَعِ سُجُود صحیح اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی حکم دیا تعقید فرمائی ابراہیم اور اسمائیل علیہ السلام کو کہ وہ تواف کرنے والے اعتقاف کرنے والے رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے مسجد کو خوب ستھرا فرمائے یعنی یہ ان کو بھی حکم ہے یہاں بات یہ سمجھنی ضرور چاہیے کہ ہم چاہے محتقیف ہوں مسجد میں یا ہم نمازی ہوں عام طور پر نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوں کم از کم اپنی حالت قیفیت یہ ہو کہ ہماری وجہ سے مسجد میں کوئی علودگی نہ ہو بعض اوقات آج انسان یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں دس خادم رکھے میں پانچ خادم رکھے میں صفائی تو ان کا کام ہے تو کیا گند پھلا نہ آپ کا کام ہے کسی دوسرے کہ کہ وہ یہاں پہ کوئی چیزیں آنکھے ڈال دیں تو افتاری کرنی یا کوئی اور چیزیں کرنی ہم بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر جو چیزیں ٹیشو تک پھینک دیتے ہیں اتنی اکل نہیں ہوتی بعض اوقات یا سستی غفلت کرتے ہیں اپنے گھر میں نہیں پھینکیں گے کسی کے ہاں مہمان جائیں گے تو اس کے روم میں بھی ایسی کوئی معاملہ نہیں کرے گا لیکن یہاں اس طرح کے معاملات بھی کر لیتے ہیں میں جو پوچھ رہا تھا تھوڑا سا مزید کر دیتا ہوں کہ ایک بندہ روسے سے ہے تو کچھ نہ کچھ موہ میں اسمیل ہو جاتی ہے جس کی کچھ فضیلت بھی ہے شام کے وقت جو بھوک کی وجہ سے بھو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندی دائے تو وہ کونسی بھو ہے جس سے مزید کو بچانے کا حکم دیا گیا دیکھیں بھو اور بدبو میں فرق ہے اچھا ایک ہے بھوک کی وجہ سے آدمی کی یہ کیفیت ہو جانا اور بدبو کے تقاضے وہ تو یہ کہ صفائی نہ ہونا صحیح بھوک نہ ہو تب بھی آ رہی ہوتی تب بھی اس سے معاملات ہوتے تو اگر یہ سلسلہ ہے تو اس کے دور کرنے کی بھی تو طریقے کار ہیں آدمی سہر کے اندر اچھا انتظام کرے اور اسی طرح مسواق کا استعمال کرے تو صرف ایک یہ چیز نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اپنے کپڑے کی پسینے کی دیگر ان چیزوں میں معاملات ہوتے ہیں ماما موزہ چادر اسی میں شاملات بعض اوقات موزہ نہیں چینج کرتے ہیں ایسے جو ڈیوٹی پہ جانے والے اکثر و بیشتر اور وہ ابھی آئیں اور مسجد میں آئیں یا کسی بند کمرے میں آئیں اور شوز سے انہوں نے پاؤں نکالے میں ہوں یعنی ڈیوٹی پہ تو وہ عام رہتے ہیں کیونکہ شوز پہنے ہوئے لیکن جب ان کو کسی ایسی جنگہ جانا پڑ جاتا ہے یہ تجربات ہمیں دارولیفتہ میں بھی ہوتے ہیں ہم ان سے پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو ماما بدولت آئے تھے جو موزے اس کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں موزے ہی جو ایسی کیفیات میں تھے اگر ائر کنڈکشن لگا ہوا ہے جہاں پر ایسی لگا ہوا ہے مسجد میں ان چیزوں میں خیال کریں وہاں زیادہ پھیلتی ہیں ایسا ہوتا ہے تو بہت عجیب آتی ہے اور بعض مرتبع پسینے کی ویسے بھی ہوتا ہے ایسا دیکھیں ہم اچھی نیتوں سے کریں گے تو سواب بھی ہمیں ملے گا ہم یہ کریں کہ ہم اللہ کے گھر میں آئیں اور اس میں ہم نے پاکی صاف ستھرائی اور ساتھ ساتھ خوشبو کا احتمام ہونا چاہیے یہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی بات راشد بھائی کیا فرما پاپو کچھ فرما رہا ہے جس جگہ جانا ہو اس مکان اور اس مقام اس جگہ کا آپ دیکھیں کہ کہاں جا رہے ہیں ہم دعوت میں جا رہے ہیں تو عام نورمل کپڑے پہن کرنی جاتے ہیں صحیح بات مگر جب اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں یہ سوچیں کہ کہاں جا رہے ہو کس کے دربار میں ہمیں حاضر ہونا ہے بے شک ریشترہ بھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیشو پھینک دیتے ہیں کچھرہ کر دیتے ہیں حالانکہ مسجد کے اندر کچھرہ پھیلانا بلکل منع ہے مسجد کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے صحیح جیسے آنکھ میں اگر کوئی کچھرہ گر جائے جیسی تکلیف ہوتی ایسی مزید کو بھی تکلیف پہنچتی ہے مگر راشد بھائی محتقیف کو تو کھلی چھٹی ہے وہ تو اعتقاف میں وہ تو گویا ایسا لگتا ہے کہ کوئی دامادہ ہے کسی مہمان خانے میں اللہ معاف کرے اس طرح کا انداز ہوتا ہے ریپر بھی ادھر پھیکا چھالیا بھی پھیکی تو ادھر چادر پھیکی یہ لگتا ہے امام صاحب آکے چادر تے کریں گے جناب کی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ اجازتیں مزید مل چکی ملتی ہے مگر وہ ایسی اجازت تو نہیں ہے میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ باتشید کر رہے تھے اور دنیا بھی باتشید تھی پھر ایک اس نے کہنے لگا یار یہ کیا باتیں کر رہے ہو ہم سب تو اعتقاف میں ہیں تو میں نے اعتقاف کی نیت کر رہا کرکٹ کھیلو نا پھر یہاں استغفراللہ پرانس کر رہا ہوں میں قرآن موتقیفین کی بات بیان کروں گا کہ اعتقاف کے اندر وہ پہلے جو اعتقاف ہوا کرتا تھا اب تو دعوت اسلامی کے مدنی محول میں آنے کے بعد مدنی چینل اور جو ہے امیر الہ سنت کی اس تربیت سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو گئی فرنہ کچھ موتقیفوں کا ذکر میں کروں گا آپ کو حیرت ہوگی آپ نے کرکٹ کی بات کی ہے نا وہ بھی کچھ آنی ہے اس میں اللہ اکبر کچھ نیا آنے والا ہے کیا فرما دے راشد بھائی موتقیف کو کھلی چھٹی ہے موتقیف کہ کیا کچھ فضائل بھی بیان ہو جائے ساتھ میں اور موتقیف کیسے رہے مسجد میں کھلی چھٹی تو نہیں ہوتی ایک حدیث پاک میں ذکر کروں گا ابو دعوت شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدوری کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے کا حکم دیا امام علیہ السنت نے پھر اس حدیث پاک کی طاعت ذکر کیا کہ ہر شہر میں ایک جامع مسجد بنانا یہ شرن واجب ہے اور ہر محلے میں بھی مسجد بنانے کا حکم ہے اور مزید رشاد فرمایا وَأَن تُنَزَّفَ وَتُتَيَّبِ اور یہ حکم دیا کہ مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جائے اور خوشبودار رکھا جائے تو مسجد میں جب معتقف اعتقاف کی حالت میں ہوتا ہے تو اب اعتقاف کی برکت سے ضرورتاً مسجد میں کھانا پینا سونا اور اس طرح کے معاملات کرنا معتقف کے لیے رواہ ہوتا ہے لیکن یہاں بھی علماء نے اس قید کو ذکر کیا ہے امام علیہ السنت نے بھی فتاور زویہ میں تفصیل سے اس پر کلام فرمایا کہ معتقف کے لیے بھی جو کھانا پینا مسجد میں رواہ ہے وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ کھانے پینے کی وجہ سے مسجد میں تلویف نہ ہو یعنی مسجد آلودہ نہ ہو مسجد کی دیواریں ہیں مسجد کی دریان ہیں مسجد کا فرش ہے مسجد کی کوئی بھی چیز کھانے پینے کی چیز سے آلودہ نہ ہو اگر کوئی معتقف ہو گیا اور وہ کہتا ہے مجھے کھلی چھوٹ ہے کھانے پینے کا اختیار ہے تو کھانے پینے کا کھلی اختیار نہیں ہے کہ جس انداز میں بھی چائے بندہ اس کو ماد اللہ مسجد کو ہوتل کا سما بنا دے ایسا نہیں ہے کھانا پینا تب ہی درست ہے کہ اس کو ایک طریقے سے کھایا جائے مسجد کی فضاء نہ بدبودار ہو اور مسجد کی کوئی چیز آلودہ بھی نہ ہو کھانا سے کیسے بدبودار ہوگی کھانا کھا کر رکھ دیا ہم نے برطنوں کو صاف کرنا اس طرح وہ چیز اس میں کچھی پیاز ہے عصد بھائی نے جیسے فرمایا کچھی پیاز ہے لسن ہے تو اس طرح عموما ہوتا ہے محتقیفین کھا کے آدھا کھانا بچا کے رکھ دیتے ہیں وہ پڑے پڑے پھر وہ سڑ جاتا ہے تو محتقیف کو بھی کھانے پینے کی تب ہی اجازت ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو اگر آلودہ ہوگی تو اب محتقیف کے لیے بھی اس طرح کھانا ناجائز ہو جائے گا مسجد کے حوالے سے میں شفاق بھائی حدیث پاک ذکر کرنا چاہوں گا کہ مسجد کتنی ضروری ہے ایک تو میں نے یہ ذکر کیا کہ ہر شہر میں ایک جامعہ مسجد کا ہونا یہ شہرن واجب اور ہر محلے میں بنانے کا بھی حدیث پاک میں حکم دیا گیا نبی پاک علیہ السلام نے مسجد کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرمایا نہیں مسجد بنانا کتنا امدہ کام اور مسجد میں جانا فرائض و واجبات کی اداگی کے لیے کتنا امدہ کام ہے ایمان کی علامت اور ایمان کا نشان ہے نبی پاک علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں اذا رأيتم الرجولہ یتعاہد المسجد جب تم کسی شخص کو مسجد آتے جاتے دیکھو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو فشہدو لہو بالایمان تو اس کے ایمان کی گواہی دو پھر نبی پاک علیہ السلام نے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی پوری آیت مبارکہ کہ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں افتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ اللہ نے اس حدیث پاک کے تحاد تفسیر نائمی میں تقریباً گیارہ سورتیں بیان کی ہیں کہ مسجد کو آباد کس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے مسجد کی تعمیر کرنا مسجد کی توسی کرنا مسجد میں اضافہ کرنا مسجد میں ازان و اقامت کو قائم کرنا مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا قرآن پاک اور دین کی تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا اور بھی بہت ساری سورت اسی طرح مسجد کو خوشبودار رکھنا مسجد کو صاف رکھنا یہ بھی مسجد کی آبادی ہی میں شامل ماشاءاللہ موتقفین کو چاہیے کہ وہ بھی مسجد کو آباد کرنے کے لیے اعتقاف کی سعادت حاصل کریں اور جہاں پر مردوں کو اعتقاف کرنا ہے عورتوں کو کیا کرنا ہے ذرا ریٹ کیجئے انشاءاللہ مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں اسد بھائی کچھ اشار ہو جائیں نات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم مداخل حبیب مولا جمعیل الرحمن قادری علیہ الرحمن کا بڑا پیارا کلام ان کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو صدق دل سے تمہارا غلام ہو ہو جائے جو صدق دل سے تمہارا غلام ہو جائے جو صدق دل سے تمہارا غلام ہو جائے تو اس پر آتی شیدو زخم حرام ہو جائے تو اس پر آتی شیدو زخم حرام ہو جائے نزول رحمت حق بھی اسی طرف کو ہو نزول رحمت حق بھی اسی طرف کو ہو جیدھر وہ سربر عالی مقام ہو جائے جیدھر وہ سربر عالی مقام ہو جائے الہی جس کے سبب سے یہ عرشوں فرش بنے الہی جس کے سبب یہ عرشوں فرش بنے اسی کا میرے دل میں نیام ہو جائے اسی کا میرے بھی دل میں نیام ہو جائے تمہارے روزائے اقدس پہ میرا دم نکلے تمہارے روزائے اقدس پہ میرا دم نکلے فیرہ کو وصل کا قصہ تمام ہو جائے نظر سے دور ہو اکبر اگر جمال حضور تو مریض عشق کا جینا حرام ہو جائے مریض عشق کا جینا حرام ہو جائے عدب عدب سے شرم سے مو ڈھاک لے کرے سجدہ جو سامنے کبھی ماں ہے تمام ہو جائے شکار مجھے کو نہ کرنا ہوں غلام حضور شکار مجھے کو نہ کرنا کیوں کہ ہوں غلام حضور نہ ٹکڑے ٹکڑے کہیں دے رادام ہو جائے نہ ٹکڑے ٹکڑے کہ رادام ہو جائے جمیلِ قادری رضوی کا خاتمہ بالخیر جمیلِ قادری رضوی کا خاتمہ بالخیر ٹکڑے 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 ٹکڑ غلام ہو جائے تو اس پراتش دوزخ حرام پھا جائے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ حضرت کے خلفاء کا یہ مقام ہے کیسا کیسا کلام ہے سبحان اللہ مزہ آجاتا ہے طبیعت حری ہو جاتی ہے مولانا جمیل الرحمن رحمت اللہ مدہ الحبیب آپ کا لقب تھا اور کیا کلام لکھیں قبالہ بخشش ضرور ناظرین کو پڑھنی چاہیے یہ دیوان ہی نہیں ہے یہ عشق رسول کا ایک دریہ ہے جو بڑی موجے مارتا ہے جب بھی کلام سنیں مدیچانک کی وساطت سے تمام ناظرخانوں کو یہ عرض کروں گا آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہر کو یہ کہتا ہے کہ میں نیا کلام پڑھوں جو محفل کے اندر میں نے یہ دیکھا الحمدللہ یہ قبالہ بخشش کے اندر اگر ہمارے ناظرخان اس کو پڑھنا شروع کریں اور اس کے اندر جو کلام ہے کہ محفل کے اندر آج کل جیسے دیکھا جاتا ہے جس کا شاعر کا کلام مل گیا وہ تفتیف نہیں ہوتی پتہ بھی نہیں چلتا ان کے کلام بزرگوں کی پڑھتے ہیں تو ایک زوگ بھی ملتا ہے پتہ چلتا کچھ پڑھا ہے اور پھر ان کے کلاموں کے اندر عشق بھی ہے سوز بھی ہے دیدار کے رضویت بھی ہے عقیدہ بھی ہے رنگ رضویت جو ہے نا وہ نظر آتا ہے اور آج اعتقاف کی حوالے سے خاص طور پر ہم بات کر رہا ہے اعتقاف ہونے جا رہا ہے دعوت اسلامی نے ایک ایسا انقلاب ہمیں دیا ہے کہ دعوت اسلامی سے پہلے بھی اعتقاف تو الحمدللہ ہو رہا ہے اسلام سے پہلے بھی اعتقاف حضور علیہ السلام کی بیست سے پہلے بھی معاف کیجئے گا اعتقاف ہوتا تھا پچھلی شریعتوں میں تو اعتقاف کو دعوت اسلامی نے ایک زبردست رنگ کے ساتھ اجاگر کیا ہے اور آج کا نوجوان اعتقاف کی طرف مائل ہے الحمدللہ دس دن نہیں بلکہ ایک ماہ کے اعتقاف کے لیے پانچ ہزار سے زائد آشکان رسول صرف باب المدینہ کراچی کے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ کئی مقامات سینکڑوں مقامات پر مزید ہیں تو یہ بھی دعوت اسلامی کے ایک ریولیشن ہے انقلاب ہے لیکن بعض ایسی غلطیاں خطائیں اور بعض ایسی خرابیاں ہوتی ہیں جو آج کا نوجوان کرتا ہے کیا فرماتے ہیں بغداد رضا بھائی اعتقاف متقف کو گناہوں کی حرارت سے بچاتا ہے اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کے دلوں کو پاکیزہ بناتا ہے ان سے برے صفات دور کرتا ہے اب آج کل کے دور میں جب اتنی سارے فائدے ہیں اعتقاف کے اور آج کل کا ہمارا نوجوان اس صورت حلقہ سامنا ہے کہ جب وہ اعتقاف میں بیٹھتا ہے تو مکمل اس میں اس کا دل اللہ کے یاد میں لگتا نہیں ہے بلتا ہے وہ روحانیت نہیں ہے آج کل کے دور میں تو اس کا یہ نظر آتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی طرف بہت زیادہ وہ ہوتا ہے موبائل ساتھ میں ہے انٹرنیٹ چل رہا ہے تو بس اس کی دنیا اس کے ساتھ ہے مطلب مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے نہ کہ تشویر لینے کی جگہ تو اس حوالے سے میری پرسنل اوبزرویشن یہ ہے کہ موبائل اگر ساتھ ہو اعتقاف میں تو پھر بندہ اتنا زیادہ اعتقاف کی روحانیت نہیں پا سکتا اچھا صحیح فرما رہے ہیں آپ کا تجربہ بھی مفتی صاحب اعتقاف میں اجازت ہے سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے تو گناہ ملے گا کیا سواب ملے گا کیا باز لوگ سوال کرتے ہیں اعتقاف میں موبائل یوز کر سکتے ہیں گناہ کے کام جو ہوں گے وہ مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں وہ گناہ ہیں اور مسجد میں ان گناہ کی اور زیادہ گناہ کا کام نہیں ہے جائز کام کر رہا ہے موبائل پہ تو ٹھیک ہے جائز کام کر رہا ہے دیکھیں یہاں پہلی مقصد تو یہ دیکھا گیا اس نے اعتقاف میں بیٹھا کیوں ہیں اچھا اگر اس نے چوبیس گھنٹے اعتقاف میں اسی کاموں میں ہی گویا کہ گزارنے ہیں تو پھر وہ اس مقصد کو تو حاصل نہیں کروائے گا جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور سواب بھی کتنا ہے کہ دو حج اور دو عمروں کا سواب ہے اعتقاف کرنے کے لیے دو حج اور دو عمرے اگر اپنی حج اور عمرے کو تصور باندھ لے تو پہلے کتنا اس پر سرمایہ خرچ کرتا ہے کتنی محنت انرجی خرچ کرنے کے بعد اپنے گھر وطن سے دوری کے بعد اس کو وہ سواب حاصل ہو اور یہاں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر یہ رمضان کا اعتقاف کرے تو رب کعبہ اسے دو حج اور دو عمروں کا سواب بتا فرما رہا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ محتقیف کو روزانہ ایک حج کا سواب لے روزانہ ایک حج دس نو یا دس حج کا سواب لے کے پلٹے گا اور پھر ایسی حرکتیں کر کے گھر جائے گا تو غور کر لے کہ یہ سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا اس میں الٹا کہیں پھر آدمی گناہ کے کاموں میں بھی سوشل کا جو جائز طریقے یا جائز بھی کوئی اگر استعمال کرتا ہے اس میں کوئی ایسی مثال کہ تو اب کوئی ویڈیو ہی دیکھ رہا ہے اسلامی ویڈیو دیکھ رہا ہے کوئی بیان سن رہا ہے اگر اس دوران وہ کسی دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہا سونے والوں کو یہاں بہت بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہر مساجد کے اندر جتنی دیر باہر کے نمازی آتے ہیں تو محتقیب بھی بڑے صوفی صافیوں کے بیٹھ جاتے ہیں تو کوئیسی نے رومال چڑھا لیا یہ دیکھ رہے ہیں بھائی اب نمازی جیسے ہی گئے ان کو یہ پتہ ابھی جانے والے ہیں دروازہ بند ہونے والا ہے مسجد کا دروازہ بند ہو جائے گا گیٹ بند ہو جائے گا اس کے بعد یہ وہ کھلنا شروع ہوں گے پھر آپ نے اب تو پہ کھلنا شروع ہو جائیں گے اور ابھی پتہ نہیں ابراہیم بھائی نے بھی کتنی باتیں وہ لے کے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہے لے کے بیٹھے ہیں ابھی ایزار بھائی نے نشان دائی فرمائی ایزار بھائی نے کہ پچھلے وقتوں میں دعوت اسلامی کا نہیں بولا پچھلے وقتوں میں ہم نے یہ بھی سنا اور دیکھا کہ گیم اور لڈو اور پتے وغیرہ لے کر مسجد میں اب تو معاملہ یہ ہے کہ اب تو اگر اس حالت میں اس وقت میں اگر لے کر کوئی جائے تو مایوب صاحب اور فوراں شور شرابہ ہو جائے تو اب آسانی یہ ہو گئی اب آسانی یہ ہو گئی کہ موبائل میں ہر گیم ہر چیز مل جاتی ہے وہ وہیں پہ مسجد میں بیٹھ کر اچھا ہم حسن زن رکھیں کہ یہ قرآن پاک اطلاوت کر رہا ہے موبائل میں قرآن پاک نہیں کر رہے ہوتے ہیں بعض قرآن پاک اطلاوت موبائل میں بھی کر رہے ہوتے ہیں اب کس کے لئے ہم حسن زن رکھیں کہ یہ تلاوت کر رہا ہے گیم کھیل رہا ہے کہ کچھ اور دیکھ رہا ہے نہیں آپ حسن زنی رکھنا چاہیے اپنے کو تو اپنے کو یہی رکھنا چاہیے مگر ان سے بچنا چاہیے موبائل کا مسجد میں کام کیا اور مسجد میں رہے کہ مفتی صاحب کوئی موبائل میں قرآن پڑے اس کو نہیں چاہیے کہ وہ مصحف شریف سے ہی پڑے بلکل دیکھیں یہاں پہ اس کو موبائل کو چھونے کا تو کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کو نا قرآن پڑ بھی رہا ہے تو موبائل کو چھونے جگہ باوزو قرآن کو ہاتھ لگائے تو بھی صواب ہے قرآن کو دیکھے گا تو بھی دیکھنا کہاں بھی پا جائے گا لیکن قرآن پاک کا جو اس کو برکات وہاں ملے گی جو قرآن پاک پکڑ گئے اب موبائل ایک ٹھیک ہے وہ قرآن ہی پڑ رہا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد کسی نوٹیفیکشن آیا کال آگی وٹسپ آیا وٹسپ تو ادھر آدمی جو ہے وہ ڈائیوٹ ہو جائے ڈائیوٹ ہو جائے گا اس طرف چلا جائے گا صحیح فرمان پھر دوسری جو یہ بات کر رہے ہیں اب بھلے یہ کتنے ہی اس میں کوئی اس نے تسبیح ڈاللوڈ نہ کی اور وہ پڑ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اس نے کاؤنٹر یہاں اسی ڈاللوڈ کر کے پڑ رہا ہے لیکن لوگوں کو وہ کیسے بدگمانی سے بچانا بھی تو ضرور نہیں وہ ان چیزوں کو کیسے کرے گا تو تحمت کی اور ایسے کاموں سے راس قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے مردوں کے لئے تو ہو گیا عورتیں اعتقاف کہاں کریں کیا وہ بھی مسجد میں کریں عورتیں اعتقاف کریں گی اپنے گھر کی جائے نماز میں جو گھر کے اندر ایسی جگہ جو فکس کی ہوئی ہے نماز کے لئے ہر گھر میں ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو اس کا اعتمام ہونا چاہیے آج ہمارے ہاں تین سو چار سو گز کے منگلے بنا لیے جاتے ہیں ہر طرح کی سہولت کا خیار رکھا جاتا ہے کہ مہمانوں کے لئے الگ ہے تو فلان چیز الگ ہے لیکن نماز کی جگہ نہیں ہے تو اگر ہم یہ چاہتے کہ دینی میسیج ہماری نسلوں تک پہنچے تو امیرہ علیہ السنت دامت برکات و مرالیہ کہ یہ سوچ کہ ہر گھر میں وضو کھانا ہونا چاہیے کہ جس سے آدمی وضو کر سکے اب بتائیں باپ بنا کے چلا گیا تو بیٹوں کو بھی ایک میسیج ہے اس کے آنے والی نسلوں کو بھی میسیج ہے کہ یہ وضو کرنے کی جگہ گھر میں بنی ہوئی ہے یا ہم طریقے سے تحارت بھی کر سکتے ہیں وضو ہمارا طریقے سے ہو جائے گا اسی طرح نماز کی بھی جگہ تو عورت جو گھر میں جائے نماز اس نے نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے اگر بلفرض کسی کہا یہ جگہ پہلے سے متعین نہیں ہے تو ابھی اتقاف جیسے شروع ہونے لگا اس سے پہلے متعین کر دیں اور اس جگہ کو جائے نماز بنا لیں تو وہ اس کی جائے نماز ہے اس کے اندر وہ اتقاف کرے گا اس کا چھوٹا گھر ہے ایک کمرے کا ہے دو کمرے کا ہے وہ کیا کرے گا جائے نماز کے لیے تو کوئی پورا کمرہ نہیں چاہیے جائے نماز کے لیے پورا کمرہ نہیں چاہیے کہ باقی سب سامان نکال لیں باقی سب یہ کر لیں بھلے سامان پڑھا اور اتنی نماز کی وہ جگہ ہو کہ نماز پڑھی جا سکتی جو اس نے آرام کرنا ہے یہ سب چیزیں وہیں پہ آرام کرے گی وہیں پہ عبادت کرے گی دل دل نکلے گی نہیں جی ہاں اس سے پھر نہیں نکلنا کیونکہ مردوں کے لیے تو یہ ہے نا کہ یہ مسجد یہ فنائے مسجد اور یہ حقام بعض وقت خواتین بھی اسلامی مہینے بھی سن سن کے نا کہ ٹھیک ہے یہ کمرہ ہمارا جائے نماز اس کے بعد برامدہ یہ جائے نماز کی فنائے جائے فنائے بیت المسجد اور اس کے بعد اس کے علاقات شروع ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے وہ اپنی حصی میں رہ گی اور اس کے لیے جو طبی طور پر آ جاتے ہیں یعنی جو شریع جو ضروریات ہیں اس کے لیے نکلنا ہوگا عام کسی چیز کے لیے اس کو یہ نکلے گی تو اعتقاب اس کا ٹوٹ گیا مدنی چنل دیکھنے کا کیا حکم ہے پھر مطلب اگر جائے نماز میں رہتے ہوئے اپنے ہی جائے نماز میں اسی کمرے میں اگر چل رہا ہے تو کوئی حرچ نہیں مدنی چل رہا ہے بچوں سے پردہ کرنا پڑے گا اپنے نہیں نہیں پردہ بچوں سے تو باز خواتیں سمجھتی ہیں بچوں سے پردہ ہے شور سے پردہ ہے یہ بھی بڑی مطلب دیکھیں یہاں وہ اس سے پردہ نہیں ہے اس وقت پردے کا خیال آ رہا ہے میں یہ بھی بتاؤں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے بازار کے اندر سنا میں نے چھوٹا تھا تو دیکھا بھی کہ بازار سے گزر رہی ہیں مفتی صاحب اور سارے لوگ گزر رہے ہیں اور کوئی اگر شناسہ مل گیا جاننے والا مل گیا تو اب ان سے پردہ کر رہی ہیں ان سے پردہ کر کے بات کر رہی ہیں اور یہ سارے یہاں سے بے پردہ کی دوسرے دیکھ رہے ہیں نام عرم یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اصل میں یہ بہت بڑی بے باقی ہے ٹھیک ہے ہم اپنے یہ اس طرح کے مناظر بعض اوقات اپنے شہروں میں نہیں دیکھنے کو ملیں گے اپنے محلوں میں نہیں ہوگے لیکن جیسے ہی یہ اپنی حد سے کراس کر کے کہیں چلے گی یا بالفرض حرمین طیبین چلی جائیں ٹھیک ہے وہاں بھی بعض اوقات یہ ہوتا کہ ہمیں کوئی جاننے والا نہیں دیکھ رہا ہماری کوئی ایسی نہیں ایک تو احرام کی پابندیوں میں ٹھیک ہے عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے گی لیکن جب وہ احرام کی پابندی میں نہیں ہے اب تو اس کو پوری پردے اور چہرے کو چھپانے سب ریایت کرنی ہوگی لیکن بعض اوقات ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ وہ بالکل ہے کہ جیسے کھلی چھوٹی ہے یا مارکیٹ میں کوئی جاننے والا نہیں ہے یا فلان جانگر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی ہے عمرے کی سعادت مل لیے مدینہ منورہ کی حاضری ہے اور وہاں اگر بے پردگی کریں تو یہ بہت زیادہ اپنے بچوں سے اپنے شوہر سے کسی سے کوئی ایسا پردہ اضافی نہیں چھوٹا اس سے پہلے پردہ عباد میں بھی ہے جس سے پہلے نہیں تا اب بھی نہیں ہے اب بھی نہیں ان سے بیٹھ کے بات اتقاف عدد کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے عدد میں بھی عورت کو یوں بٹھا دی جاتا ہے سگے بھانجوں سے بھی پردہ کرو بتیجوں سے بھی پردہ کرو حالانکہ ان سے نہیں ہے معلومات نہیں ہوتی ہے منعیم بھائی کیا فرمائیں گے حضور آپ خاموش رہتے ہیں زیادہ مسجد کے بارے میں اور مسجد میں ہونے والی کچھ عبادتوں کے بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشواق بھائی مسجد مساجد جو ہیں اس کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے کیونکہ دین سیکھنے کا بنیادی قرآن و حدیث سیکھنے کا بنیادی ذریعہ وہ مساجد ہی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقمل جنگی ہمارے لئے ایک رول موڈل کے طور پر موجود ہے آقا علیہ السلام نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے حکم بھی ساتھ میں دیا ہے ساتھ وہ چیز کر کے بھی دکھائی ہے قول سے بھی بتایا ہے اور عمل سے کر کے بھی بتایا ہے کہ یہ چیز یوں کرنی ہے اب اگر مساجد کو دیکھیں تو مساجد کی تعمیر کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو آقا علیہ السلام نے ان مساجد کی تعمیر بھی کر کے دکھائی ہے مسجدِ قبہ آقا علیہ السلام نے تعمیر فرمائی اور ایسا نہیں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا ہو کہ تم تعمیر کرو بلکہ روایات کے نیرا الفاظ موجود ہیں آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ سے بڑے بڑے پتھر اٹھایا کرتے اور جا کر مسجد کی بنیاد میں لگایا کرتے اگر ایسی حالت ہوتی کہ پتھر اٹھانے کی وجہ سے آپ کا جسمیں نازو خم ہو جایا کرتا صحابہ سامنے آ جایا کرتے اور آقا علیہ السلام اور آقا عرض کرتے آقا پتھر ہم اٹھا لیتے ہیں لیکن آقا علیہ السلام ان کی دل جوئی کی نیہ سے وہ پتھر ان کو دے دیتے پھر اسی پتھر کا ہم وزن پتھر اور اٹھاتے اور خود جا کر مسجد کی عمارت میں لگایا کرتے تھے یہ انداز تھا آقا علیہ السلام کا اس کی بھی تعمیر کی مسجد نوی کی تعمیر کی اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کرتے تھے یہ آقا علیہ السلام کا عمل تھا کہ عمل کر کے دکھایا اور مسجدوں کو روشن کرنے کے حوالے سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے مسجد نوی کے اندر وہ لکنیں جلا کر روشنی کی جاتی تھی لیکن وہ ایک سفر پر گئے اور عالی قسم کی کندیلیں لے کر کے آئے اور آ کر انہ نے مسجد کو روشن کیا تو آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مسجد کو انہ نے روشن کیا ہے تو آقا علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہوا کہ آقا علیہ السلام نے دل سے دعا دی کہ اے تمیم داری تم نے مسجد نوی کو روشن کیا ہے رب تمہاری قبر کو روشن کرنا اسی طرح مسجد کو روشن کرنا مسجد کے اندر عبادات وغیرہ کرنا یہ چیزیں تھی مسجد کو تعمیر کرنے کے حوالے سے آقا علیہ السلام کے ایک اور حدیث پاک ہے من آلیف المسجدہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے آلیفہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے اب یہ حدیث پاک بھی اس کے علاوہ آقا علیہ السلام مساجد کی عبادکاری میں جو مین اہم کردار ہے نا اشواق بھئی وہ مسجد کے اندر آ کر پہلی صف میں با جماعت نماز ادا کرنے کا ہے آقا علیہ السلام نے خود بنی اس لیے ہے کہ با جماعت وہاں پر نماز ادا کی جائے آقا علیہ السلام نے اشواق فرمایا کہ جو گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو اس کے قدم قدم پر اس کے ایمان کی گواہی دو اس کا ایک ایک قدم اس کے گناہ کو مٹاتا ہے اور اس کے ایک ایک درجہ بڑھتا ہے اس کو ایک ایک نیکی عطا کی جاتی ہے اور جب وہ مسجد کے اندر آتا ہے کل اسلام اشارہ فرمایا کہ اگر تم جانتے کہ پہلی صف کے اندر کیا ہے پہلی صف کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا آجر ہے تو لوگوں کرا ڈالتے یعنی کرا ڈالتے اور پھر کوئی سیلیکٹ ہوتا پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کے حوالے سے اس طرح اور بھی کافی ساری حدیث ہیں جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اب یہاں سے دیکھئے کل بروز قیامت جب سوری جو ہے وہ سوامیل پر کھڑا ہو کر آگ برسا رہا ہوگا اس عالم کے اندر یعنی کتنا گرمی کا عالم ہوگا اس عالم کے اندر اللہ تبارک وطالعہ اپنے ارش کا تھنڈا سایا کسے عطا فرمائے گا روایات کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ سات اشکاس کو اللہ تبارک وطالعہ جو ہے اپنے ارش کا تھنڈا سایا عطا فرمائے گا ایک ان میں سے وہ شخص ہے قلب ہو معلقم بالمساجد جس کا دل جائے مساجی کے ساتھ لٹکا رہتا ہے آیا ہے نماز زہر پڑی ہے زہر پڑھ کے گھر چلا گیا ہے دل مسجد میں چھوڑا ہے دل مسجد میں کب جو ہے نماز اثر کا وقت ہوگا نماز اثر پڑی ہے چلا گیا ہے اب جو ہے پھر دل مسجد کے اندر ہے کب مغرب کا وقت ہوگا اب روایات کے اندر اتنے الفاظ موجود ہیں کہ گناہوں کو مٹا دینے والا عمل کون سا ہے فرمایا جو مشقت کے اندر کامل وضو کرے پھر مسجد کی طرف جائے اور وہاں پر جا کر نماز پڑھے نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفون ایک روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب آتا ہے جب وہ قبر کے اندر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن اس کو روک لیتی ہے جب وہ عذاب ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو ہاتھوں سے دیا ہوا صدقہ اس کو روک لیتا ہے اور جب وہ عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو دنیا کے اندر اس کے وہ قدم جو گھر سے مسجد کی طرف چلا کرتے تھے وہ قدم لگاتے ہیں اور اس قدم کو روک لیتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے قدم قدم پر ثواب دیا جا رہا ہے اب بسا合قاد ہم کہتے ہیں کہ کیا کہ میں مسجد میں نہیں جاتا یہ توفیق کی بھی بات ہوتی ہے بسا合قاد کہ میں مسجد میں نہیں جاتا بندہ کون ہوتا ہے کہ یہ کہے کہ میں مسجد میں نہیں جاتا بسا اوقات بندے کو توفیق ہی نہیں ملتی کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے پھر یہ مال و دولت نہیں لیتا اس سے پھر سجدے کی توفیق چھین لی جاتی ہے خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں اور بندہ کہتا ہے میں نہیں جاتا جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو نیک کاموں کی طرف اس کا دل لگتا ہی نہیں ہے زیادہ مساجد کے اندر اپنا دل لگا جائے کیونکہ جو مساجد کے اندر دل لگاتا ہے آیات کے اندر الفاظ ہیں آقا علیہ السلام نے میراج کی رات ایک شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کوئی فرشتہ ہے کہا فرشتہ نہیں ہے کہا کہ وہ نبی ہے کہا نبی بھی نہیں ہے کہا پھر کون ہے تو آقا علیہ السلام نے یہ پوچھا تو عرض کی آقا یہ وہ شخص ہے جس کی دنیا میں زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا اور یہ کبھی بھی اپنے والدین کی زلت کا سبب نہیں بنا اب دیکھیں یہ سارے کے سارے فضائل کس کو عطا کیے گئے یہ ان کا تعلق کس سے ہے مسجد سے ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا دل جو ہے وہ مساجد کے ساتھ لگائیں اب بھی مشاہ اللہ رمضان چل رہا ہے اور اتقاف آنے والا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اتقاف کریں اور اتقاف کرنے کے حوالے سے تو ایک بزرگ کا کال ملتا ہے کہ جو بندہ مسجد کے اندر اتقاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر پڑا رہے اور یہ کہتا رہا ہے مولا جب تک تو مجھے بخشے گا نہیں میں یہاں سے ٹلوں گا نہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ بندہ اتقاف بھی کرے رمضان کے دن طرح رہے ہیں اور اس کے اندر اتقاف غیر کیا جائے بالکل آپ نے وہ ایک مثال دی بہت اچھی مفتی صاحب اتقاف کا لغوی معنی اور یہ اتقاف جو ہم کرتے ہیں کیا اس سے کچھ دونوں معنی سے مطابقت کچھ بیان فرمائی ہے یہ لغوی معنی تو اس کا کسی جگہ ہی دھرنا لگا دینا کس جگہ بیٹھ جانا جم کے بیٹھ جانا اور جیسے کہا نا لوگ عرفات میں بھی جاتے ہیں تو میدان کے اندر جم کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک عبادت کا جز اس کے وہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں اپنی مغفرت لینے کے لئے تو یہاں اللہ کے گھر میں بھی لوگ آتے ہیں تو وہ اس طریقے سے جم کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری مغفرت فرمائے اور بطور خاص جو اتقاف ہیں وہ تو نفلی اتقاف بھی ہم جب بھی مسجد میں جائیں تو ہمیں نفلی اتقاف کرنا چاہیے یعنی عام طور پر نمازوں کے لئے بھی جا رہے ہیں تو ہم نفلی اتقاف یہ عادت رہے گی کہنے کے بھی رہے گی تو انشاءاللہ یہ دل والی کیفیت اور حاضری آتی رہے گی انشاءاللہ اتقاف کے حوالے سے کہ پچھلے عدوار پر ہم غور کر رہے تھے یعنی ایٹیز سے پہلے کئی ایسی مسجدیں تھیں کہ لوگوں کو گھروں پر جا کر اور اب بھی اگر ہم موازنہ کریں اس میں اس دور سے کہ تیز دن کا اتقاف کا تو سنہ ہی نہیں تھا میں غور کر رہا تھا کہ یہ امیر اہل سنت کہ اخلاص کا اور عمل کی برکت ہے آج ایک ہزار سے زائد مقامات پر اس وقت جو ہے آخری اچھنے کا اتقاف دعوت اسلامی کے تحت ہو رہا ہے اور بیرون ملک کا الگ ہے اور تیز دن کا بھی کئی مقامات پر ہو رہا ہے ایک ماہ کا تو یہ دیکھیں کہ اس دور کے اندر بھی گئے گزرے دور میں جب اتنا شوشل میڈیا عام ہے اتنے گناہوں کے ذرائیں اس کے باوجود نوجوان اتقاف کر رہے ہیں پلس پر جائیں گے ہم تو ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اس وقت لوگ گھروں پر جا کر موطقیف سے منتیں کرتے کہ مسجد خالی رہ جائے گی اور وہ ہوتا بھی کوئی بوڑا کوئی بزرگ ہوتا تھا جوان کا تو تصور بھی نہیں تھا درست کا ایک کل ایسے ہی کہا آپ نے اور وہ بوڑے آ کر اتقاف کی کرتے ہو نہیں جسنا میں نے عرض کی آپ کو میں نے امیر اہل سنت ہی کی عطا کردہ جو آپ کی تربیت سے کئی جگہ مسائل بیان کیے تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں تو عرصہ پندرہ بیس سال سے اتقاف کر رہا ہوں مگر آپ کی جو بات میں میں نے سنی ہے اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ایک بھی اتقاف نہیں ہو میں نے کہا آپ کیا کرتے تھے کہنے لگے کھانے کے بعد باہر چیل قدمی کیا کرتے تھے کھیل کوت کر لیا کرتے تھے اس طرح جو تاشواش کی جو بات کی ہے اچھا اسی طرح اخبار آیا کرتا تھا اخبار پڑھتے تھے ریڈیو گھر سے آیا کرتا تھا کیونکہ چند ہی مہتقیب سے یا اللہ اور وہی بات ہے جب نمازی آتے ہیں تو وہ صوفی بنے ہوئے ہیں اس کے بعد صبح کس نے پوچھنا ہے اب مزید میں ریڈیو چلنا ہے اخبار تو کس قسم کا کیا کیسا دھرنا دے رہے ہیں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کیا عبادت کر رہے ہیں اب یہ جہالت بھی تھی جہالت اور آج آئے نا دعوت اسلامی نے اس پر بہت تربیت کی اور امیر اہل سنت کی اعتقاف سے محبت میں کہتا ہوں بہت بڑا حصہ ہے اور شاید آپ لوگوں کو میں اگر پچھلے عدوار میں جاؤں امیر اہل سنت کی اعتقاف سے محبت کا ذکر کروں جب یہ فیضان مدینہ تعمیر ہو رہی تھی فیضان مدینہ تعمیر ہو رہی تھی مسجد اس وقت امیر اہل سنت نے ان دنوں میں بھی یہاں ایک ماہ کا اعتقاف فرمایا حالانکہ یہاں تو آج درخ بنائے وہ بیج تھا جو آج تناور درخ بنائے الحمدللہ اور یہ جگہ کم پڑ رہی ہے اور ابھی روک دیا گیا ہے کہ اب دس دن والوں کو معذرت کے عباب نہیں آسکتے کئی اور ترکیب بنائے فارم نہیں دیے جا رہے آج مدینہ مذاکرے میں نور مسجد میں امیر اہل سنت جائے اعتقاف فرمایا تھا اس کی کیسید میرے پاس تھی نائنٹین ایٹی ون کی اچھا چاہا ہے آپ ذرا دیکھیں اور آج خاص طور پر ہمارے ساتھ نگران شورا کے بڑے شہزادے حاجی بغداد رضا ابتاری بھی موجود ہیں آج مارے اسٹوڈیو میں بھی ماشاءاللہ ان کے کافی فینز آئے میں کچھ رش ہے اسٹوڈیو میں ورنہ اتنے سارے لوگ یہاں نہیں ہوتے تو اچھی بات ہے آپ بھی کچھ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کال کریں اور اگر اس پکچر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں اپنی رائے دیجئے کچھ کال سنتے ہیں میرا نام محمد سلمان میں کشمیر سے بات کرتا ہوں مہتر شاہد کی بارگاہ میں یہ اسٹوڈ ہے کہ نماز چاہے فرض نماز میں چاہے اکلے نماز پڑھنی ہوں اور یہاں کے جماعت کے ساتھ کچھ میں جو صورتیں پڑھی جائیں گی آیا ان کی ترقیب رکھنا ضروری ہے اگر اس کی ترقیب رکھنا ضروری ہے تو اس کے بارے میں شریف آدم نے تو معاہی جی حضرت امام کے پیچھے ہوں گے تو مقتدی کو تو قرات کرنا ہی منع ہے وہ صرف امام کی ہی قرات مقتدی کے لئے قرات ہیں ہاں البتہ امام کو ان ترقیب کا خیار رکھنا کہ وہ صورتوں کو بقاعدہ ترقیب کے ساتھ پڑھیں یہ ان کے لئے واجب ہے اور جان بوجھ کر اس ترقیب کو قلب کر دینا پھیر دینا یعنی پہلے بعد کی صورت پڑھی اور دوسری رکعت کے اندر اس سے پیچھے کی طرح سے کوئی صورت پڑھی تو یہ ناجائز ہے مکروح تحریمی ہے اگر کوئی کسدن کرتا ہے اور اس کے لئے وعید ہے کہ کیا یہ ڈڑتا نہیں ہے کہ اس کے دل کو الٹا کر دیا جائے اور غلطی سے کسی نے پڑھ لیا اور غلطی سے ہو جائے صاحب ہو جائے بھولے سے ہو جائے تو پھر گناہگار نہیں ہے البتہ جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے دونوں صورتوں میں سجدہ صاحب نہیں ہے سجدہ صاحب نہیں ہے اور اگر غلطی سے اب شروع ہو گیا الٹی پڑھنا تو اب وہ پڑھتا رہے اب اس کو آگے نہ پڑھے اگلی کال دیش محمد احمد بات کر رہا ہوں اگر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر رمضان میں گیارہ بجے سے پہلے روزے کی عالت میں روزہ کورجے الٹی آجے تو کچھ کھا پی سکتے کھانا دستر ہے گیارہ بجے کا کیا مطلب گیارہ بجے کسر میں بعض لوگوں میں اس طرح کا ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے اور خواتین میں بھی ہے کہ اب خواتین کے اگر منسیز کے ایام وہ اثر کے بعد شروع ہوں گے تو وہ کہیں گے کہتنی کیونکہ اکثر عیسہ ہو گیا ہے تو اب یہ روزہ ہو جائے گا تھوڑا سا ہی تو رہ گیا الگ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو یہ انہوں نے جو کہا ہے کہ الٹی آجے پہلی تو یہ تفصیل ہی سمجھنی چاہئے کہ الٹی سے تو روزہ مطلقاً ایسا نہیں کہ الٹی سے ٹوٹا ہو چاہے کتنی بھی آجائے اگر خود بخود آتی ہے خود بخود کی ہے کسدن کی ہے اور ایسا کوئی بھی روزہ دار نہیں ہوگا جو انگلیاں مار کے کھام کا الٹی کر رہا ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا تو یہ وہ والی کہہ اگر کوئی خود بخود کرے اور الٹی تھوڑی ہو تو بھی اس کا کوئی اعتباہ نہیں لیکن ایسا کیا کسدن کیا اس کے فیل سے الٹی ہوئی اور ہوئی بھی مو بھر ایسی کہ جس کو بلکل اتنی پریش رائع روکا نہ جا سکے تو اب اس سے روزہ ٹوٹے گا اور اچانک طبیعت خراب ہوگی مشواہ کر رہے تھے یا اس وقت کوئی ایسا معاملہ ہوگیا الٹی آگی اگرچہ وہ مو بھر ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے تو الٹی کے حوالے سے یہ بلکل احتیاط رکھنی چاہیے ایسا نہیں ادھر سے الٹی آئے اور آدمی کے سامنے ادھر بندہ انڈا پراتھا شروع کرتے ہیں یہ شروع کرتے ہیں یہ بھی ملاد گیارہ بجے کی ہو کہ بعض لوگ کہتے ہیں زوال کا وقت زوال کا وقت ہو گیا یہ زوال کے وقت کی بیانی سے ہے حالکہ زوال جو ہے روزانہ اس کا وقت فلکچویٹ ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں پتا چلے کہ ہم زوال جس کو کہتے ہیں زوال کے وقت میں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ جب زوال لگ جاتا ہے زوال ہو گیا وہ تو وہ تو زہوہِ کبرا ہے جو بکرو وقت ہے زہوہِ کبرا لفظ ہے اب عوام جو ہے وہ لیکن اس کو بھی زوال ہی سمجھتے ہیں عوامی طور پر بن گیا تو اس کو اگر زوال ہی کہا جہاں دور جنی گیا اشفاق بھئی یہ ذکر کروں گا جیسے روزہ ٹوٹنے کی بات ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا یا توڑ دیا تو اب روزہ تو فاسد ہو گیا اس کی قضاء ہے کفارہ ہے نہیں وہ پوری صورتیں ہیں لیکن علماء فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا یا توڑ دیا تو اب غروبِ آفتاب تک روزے داروں ہی کی طرح رہنا اس پر لازم ہے یہ نیے کہ وہ کھانا پینا شروع کر رہا ہے بہت اچھی بات اگلی کال میں ماجید ستار کڑو بیراک سے ارز کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ انواری سہری بہت ہی خوبصورت اور پیارا ہے اور ماشاءاللہ مونے مدنی ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں اور ماشاءاللہ راشد بھائی کا بھی انداز میں بہت پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے ہمیں الحمدللہ سلسلہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس وی مزید ترقیتہ فرمائے اور آپ نے جو آج تصویر دیکھا یہ تصویر کا مقصد ہے کہ ہر بندہ موبائل جو استعمال کرتا ہے تو وہ اس میں اتنا گم ہو کے آئے کہ وہ اس کو اپنا ذاتی مفاد یا ذاتی ٹیکنولوجی سمجھ کے ایک بیٹھ گیا ہے اور لوگوں سے میل جول انہوں نے چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے ذاتی ٹیکنولوجی تو کوئی نہیں سمجھتا مگر یہ کہ ذاتی ایک زندگی اس نے کریئٹ کر لیا ہے یہ ہماری مراد ہے مفتی صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں کہ ابھی منعیم بھائی نے بیان فرمایا کہ مسجد کی تعمیر میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ اٹھا اٹھا کر حصہ لیتے اب اس وقت یہ پویشن ہو گئی ہے کہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے بلکل فریش ہو گئی تو اب بعض لوگ آتے ہیں تختیاں لے کر اور تگرے لے کر آتے ہیں اور باقیدہ اس بات پر زد کرتے ہیں کہ یہاں کیلٹ ٹھوکے اور ہمارا دیا ہوا تگرہ لگائیں ہم نے ہزار روپے خرج کیے اور یہ تگرہ یہاں پر لگنا چاہیے تو کیا لکھا ہوتا ہے اب کسی پر تو دروس شریف لکھا ہوا ہوتا ہے کسی پر سورہ یاسن لکھی ہوئی یہ تو بھی کچھ چھوٹے اس طرح کے تگرے ہیں اس طرح کے تگرے ہیں کسی پر مکہ بنا ہوا ہے کسی پر قابع کا وہ ہے کیا آپ فرماتے ہیں لگا سکتے ہیں اچھا لگاتے ہیں اور بعض مسجدوں میں تو نہیں لگا دیتے ہیں لگتا ہے یہ مسجد ہے سورتیں مزاراتیں لگائی جائیں گے ایسا نہیں ہے مساجد کے اندر بھی یا اس طرح کی تختیاں لگائی جاتی ہیں یا تحریرات لکھی جاتی ہیں کوئی بھی مسجد اس سے تقریبا کھالی نہیں ہوتی اور بلکہ ہونا بھی چاہیے مسجد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والی آیتیں بھی لکھیں اللہ کی توحید والی آیتیں بھی لکھیں درود پاک بھی لکھیں اور مسجد کے منگیٹ پر بھی درود پاک لکھنا چاہیے یعنی یہ چیزیں بھی ساتھ شامل ہوں جہاں ہم دعائیں لکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی شامل ہوں انشاءاللہ اس کے فوائد بہت ملیں گے اور مسافرین اور اجنبی لوگوں کے لئے بھی بہت فائدہ حاصل ہو جائے گا جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ لوگ لے کے آگئے ہیں اور آپ کہیں کہ اس کو آپ لگائیں تو یہ ضروری نہیں کہ ان کا لائے ہوئے لگایا جائے نہ ان کو اس معاملے میں سختی کرنی چاہیے بعض اوقات ایسی چیزیں اپنی مرضی سے جب لگا دی جاتی ہیں تو وہ اس جگہ کو بالکل کوئی خوبصورت نہیں بناتی وہ بلکہ اس کی خوبصورتی میں کمی واقع کر دیتی اس کا حال یہ ہے کہ آپ بھی ایک تگرہ لے کرنا ان کے گاڑی پر لگا دیا کریں بولے یہ لیں آپ اپنی گاڑی پر میں تگرہ پچاس روپے کا لگاؤں گا تو وہ بڑے سمجھ جائیں گے یہ پندرہ لاکھ کی گاڑی باہر شریعت میں بھی زوال سے متعلق عوامی استعمال ہی مراد لیا گیا ہے لہٰذا یہ کہنے میں حرج نہیں کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑ سکتے مفتی صاحب کی تائید کی ہے ماشاء اللہ مفتی صاحب کو فرق سے عطا فرمائے اس کا مطلب آپ کا سلسلہ شریع طور پر تفتیش بھی ہو رہا ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور ہم بھی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اب یہ کہا جائے کریں گھر میں بیٹھتے ہیں بس کچھ اور مصروفیات بھی ہوگی کبھی وہاں آپ کو سنتے ہیں کبھی عدرت آپ نے آرام کرنا ہے بہت شکریہ آپ کی بڑی نوازش آپ تشریف لائے مجھے سات بجے سلسلہ کرنا ہے قرآن کتابہ ہی دائے اور پھر دارو لفتہ بھی جانا ہوتا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے بڑی نوازش اللہ آپ کو سلامت رکھے اگلی کال دیجئے گا میرا نام آمنہ ہے میں کراکی سے بات کر رہی ہوں آپ کا تشریف بہت اچھا جا رہا ہے میں اسے بہت شوق سے دیکھتی ہوں بہت شکریہ ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں اب سے روزانہ جب ہم سہری کر رہے ہوں گے تو ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہوں گے ڈاکٹر صاحب چاہیں تو سہری بھی کریں ورنہ یہ کر کے آتے ہیں تو ہم ان سے کچھ اپنے ہیلت ایشیوز پر بھی بات کر سکیں گے آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو جلدی جلدی کال ریکارڈ کیجئے اور دیکھیں امیر علیہ السنت کی سادہ سادہ پیاری پیاری میٹھی میٹھی سہری کے بھی مناظر اور اگلی کال سنائیں نوارے سہری ماشاءاللہ اپنی آب اور تاپ کے ساتھ چاری ساری ہے یہ جو پیچر ہے اس میں جو آئیلنڈ بنا ہوئے ہیں موبائلز پہ یہ کہ ہر بندے کی اپنی ایک دنیا ہے اس نے اپنی ایک دنیا ہے سوئی کی ہوئی ہے اسی نے وہ جی رہا ہے اسی کو صحیح سمجھ رہا ہے اس سے فتنے فسادات بھی برپا ہوتے کیونکہ وہ یک طرف سوچ ہے اس کی طرف فقاسی کر رہا ہے اور یہی میری جو سمجھ میں آرہا ہے وہ منہ ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے اگلی کال یہ پکچر آپ نے دکھائیے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ درک لگائے جائیں اور ماحولیات کو سیف کیا جائیں لیکن ہر بندہ صرف موبائلز کے حد تک ہی اپنے درک لگا رہا ہے ان کی رائے ہیں اور بھی آئیں گی باپو کوش ان کی اپنی رائے ہیں موبائل میں کون درک لگا تھا موبائل میں بنا لیتے ہوں گے پینٹ میں وال پیپر ڈاؤنڈوٹ کر لیا ہو سکتا ہے میں بتا ہوں اس کے حوالے سے ایک رائے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے یعنی جو پکچر دکھائی گئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جس طرح کچھ دن پہلے انہوں نے درک کے حوالے سے پکچر دی تھی تو شاید اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سوشل میڈیا پر درخت کی کاشتکاری کی جو ہے مہیم چلائی جائے کیا بات ہے ہر موبائل ایک موبائل تو ایک درخت تو پھر تو ان کو زیادہ لگانے پڑیں گے ان کے پاس موبائل بھی زیادہ ہوتے ہیں کام زیادہ ہے وہ سب کا اپنا دماغ ہے جو جس میں سوشل جی جی وہ اچھی بات کی منیم بائرل ہوگی نا اتنی زیادہ پھر آپ درخت لگانے پڑیں گے اگلی کال دیجئے اور خود لگائیں گے بجٹ نہیں لیں گے لوگ سب آ جائیں اگلی کال دیجئے میں نام عبد الرحمان میں دن دن نگر حدراباد سے بات کر رہا ہوں چپاک بھائی نے جو پیچر دکھائیے موبائل پون میں چھوٹی سے چھوٹی بات کرتے ہیں تو اتنی پھیل جاتی ہے گویا کہ درخت واہ 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 کیا بات ہے ایک اچھا پیلو ہے کہ موبائل ذرا سنبھال کے یوز کریں بات پھیلتے ہوئے آج کل دیر نہیں لگتی ہے بہت اچھی گفتگو رہی مسجد کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے ہم نے کچھ مدری پھول دینے کی کوشش کی ہے بغداد رضا بھائی آپ کیا فرمائیں گے اختتام پر موضوع کو کنکلوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا اور اعتقاف مسجد اور خاص کر جو آج کی پکچر ہم نے دکھائی ہے اس حوالے سے مسجد میں بیٹھ کے بھی اگر دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتقاف کرنا ہے تو ہلکوں کی ترقیب ہوتی ہے کہ بھائی یہ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ بیس بیس پہ ہلکیں ہیں اب جناب کو ہلکے میں نہیں بیٹھنا ہے اپنے جزیرے پہ رہنا ہے یعنی اپنے آئیلینڈ میں مست ہیں کہاں ہیں بھائی فرکان بھائی پتہ نہیں کدھر ہے اپنا موبائل لے کے کئی کونے میں بیٹھے ہوں گے بعض لوگوں کے لئے مشہور ہو جاتا ہے لوگوں نے ہے نا ویسے بھی اعتقاف میں تو ایسا ہوتا ہے خاص طور پر بڑی مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کونے فکس کر لئے ہوتے ہیں انہیں نا کہے یہ گوشہ نشین یہ میرا بستر ہے یہ میری جگہ ہے میں یہاں بیٹھوں گا یہاں ہماری گیدرنگ لگی ہوگی ہوگی راتوں کو بیٹھ کے ہم بات چیت کریں گے اور وہی سب کچھ چلا ہوتا ہے پر الحمدللہ دعوت اسلامی کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ مدنی مذاکرہ مل رہا ہوتا ہے رات میں کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ایکٹیوٹیز سیکھنے سکھانے کل کے ہوتے ہیں پر ایک اور چیزے جس کی وجہ سے وہ ایکٹیوٹیز میں بھی شرکت نہیں کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے دن میں جاگنا ہوتا ہے صبح جب سب ختم ہو جائے جدول شروع ہو جائے تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ موبائل لے کے بیٹھتے ہیں اب ان کا موبائل شروع ہوتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی پوری رات جو ہم ایکٹیوٹیز میں تھے تو اب صبح سارے موبائل کے جوابات دینے ہیں اور سوشل میڈیا یوز کرنا ہے پھر اس کے بعد جب سوتے ہیں تو اٹھتے لیٹ ہیں زہر کے لیے لیٹ اٹھتے ہیں یا جماعتیں قضاء ہو جاتی ہیں لوگوں کی اعتقاف میں اس سے بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان میں اور وہ بھی اعتقاف میں تو ہماری جماعتیں بلکل نہ چھوٹیں اور پھر اس کے بعد جب یہ سب ہو جاتا ہے جگہ گھیر کے وہاں پر اپنی ایک بیٹھک بناتے ہیں اور یہ ایک وقت میں پھر پردے بھی لگتے تھے آپ نے دیکھوں گے ابھی بھی لگتے ہیں پہلے فیدان مدینہ میں لگتے تھے ایک ٹائم میں میں نے یوں دیکھا تھا چاچا ہے نا پکڑ لیتے تھے پردے سے باہر آگئے تو اعتقام میں نہیں ہو تو ہم نے کہا چاچا اعتقام میں تو ہیں مگر پردے کے اندر میں اعتقام ضرور ہی کپڑا بھی سر پر رکھ لیتے تھے بعض لوگ موں چھپا لیتے تھے حقیقت میں تو وہ پردے کے باہر جس کو دیکھتے تھے تو چاچا چاچا کو تو ایسا ہوتا چاچا سنڈی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں اور سب کو اندر کر رہے ہیں پردے کے اندر ہو جاؤ پردے کے اندر ہو جاؤ اعتقام ٹوٹ جائے گا ابھی پردے کا بڑا تجربہ ہے چاچا ہو کے ساتھ خاص کر عمر بھی بہت ہوئی ہے خود چاچا ہو گئے ماشاءاللہ ہر مسجد میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو دیرہ ہوتا ہے جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ گروپ بنا لیتے ہیں کونے میں بیٹھ جاتے ہیں پھر دنیا بھی باتیں ہوتی ہیں ماذا اللہ جب موبائل ہاتھ میں ہیں اور شوشل میڈی اپ جب کھولتے ہیں تو مختلف چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو گروہ در گروہ مسجد میں آ کر بیٹھیں گے ان کا ذکر دنیا اور دنیا کی محبت ہوگی تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ اللہ کو ان سے کوئی حاجت نہیں استغفر ہو تو دنیا کی بات کرنا اچھا غیر معتقیف جو ہیں وہ بھی بعض وقت بعض مسجدوں میں ایسا چوپال بنا لیتے ہیں بیٹھتے ہیں بلند آواز سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہکہ لگا رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر اور ہس رہے ہوتے ہیں زور زور سے تو مسجد کے آداب میں بہت سارے بیان کی ہیں ہسنا ہسنا منا ہے مسجد کے اندر کہ کیا وعید ہے جو مسجد میں ہستا ہے قبر میں اس کے اندھیرہ ہوتا ہے تو کہکہ لگاتے ہیں لوگ مسجد کے اندر تو جو ہے وہ یہ اللہ کا گھر ہے اس کے آداب ہیں اور جس طرح ہم بہت اچھی بات مفتی صاحب نے بیان کی کہ کمیٹی پر ڈال دیتے ہیں بعض چیزیں صفائی ان کا کام صفائی وہ کریں گے ہمیں خود صفائی کرنے کی ہم کریں گے تو ہماری اولاد بھی کریں گے آج ایک روایت میں نے پڑھی کہ ایک عورت کا ذکر ہے نبی پاک علیہ السلام کی زمانے میں کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی اس کا انتقال ہو گیا نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اس جگہ سے گزرے نبی علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں دی گئی انتقال کی تو آپ جب اس کی خبر سے گزرے تو پوچھا کہ یہ کس کی خبر ہے فرمایا امہ مہجن کی تو آپ نے اس کی خبر پر آپ نے ان سے گفتگو کی نبی کریم علیہ السلام نے اور ان سے فرمایا کہ تم نے کونسا عمل افضل پایا صحابہ اکرام نے بڑا تاجب کیا کہ جو بات بیان کی یہ کیا یا رسول اللہ سنتی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو اس سے سوال کیا افضل عمل کا تو جواب میں انہوں نے کہا کہ مسجد کی صفائی کو میں نے سب سے افضل عمل پایا اب اندازہ لگائیے کہ مسجد کی صفائی کرنا اور مسجد کو صاف ستر رکھنا یہ کتنی اس کی اہمیت ہے اور دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ملی یہاں اس بات کو بھی غور کریں کہ یہ اس وقت کا واقعہ جب عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی اس کے بعد فاروق اب عورتوں کو منع کر دیا گیا بی بی آئیشہ رضی اللہ اس کے بعد جو منع کیا گیا سفین کے لیے بھی ہے عام نمازی جو بارہ ماہ مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے بھی ہے دیکھیں مسجد کا لفظ جو ہے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے امام علیہ السنت نے بھی ذکر کیا ایک ہوتا ہے این مسجد ایک ہوتا ہے فنائے مسجد این مسجد کیا ہوتا ہے امام علیہ السنت نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ بکا مسجد اس بکے کا نام ہے زمین کے اس حصے کا نام ہے جو بغرز نماز پنجگانہ پانچ فرض نمازوں کی ادائی کے لیے جو جگہ وقف کی گئی ہو وہ مسجد کہلاتی ہے اور ایک ہوتا ہے فنائے مسجد یعنی مسجد سے متصل مسجد سے بالکل میری ہوئی وہ جگہ کہ جو مسجد کی مسالے مسجد کی ضروریات کے لیے بنائی گئی ہو اور مسجد اور اس جگہ کے درمیان کوئی راستہ نہ ہو ایک ہے فنائے مسجد ایک ہے این مسجد اب بعض لوگ جب کچھ کرنے کا سوچتے ہیں محتقیف حضرات بالخصوص تو کہتے ہیں یہ تو این مسجد ہے نا جو نماز کی خاص جگہ ہے ہم فنائے مسجد میں جا کر یہ کام کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں فنائے مسجد یا این مسجد کی جو تقسیم ہے یہ شرعی احکامات کے اعتبار سے ہے بیشیوں احکامات ہیں کہ این مسجد اور فنائے مسجد کا حکم جدہ جدہ ہے لیکن جہاں عظمت حرمت اور عدب کا معاملہ ہے تو امام علیہ السنت نے واضح طور پر ذکر فرمایا جزیات کی روشنی میں کہ فنائے مسجد کی حرمت مثلے مسجد ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ این مسجد نہیں ہے فنائے مسجد ہے تو وہاں جو جی میں آئے کریں اور شدرے بے مہار ہو جائیں دنیا بھی باتیں شدرے بے مہار کیا مطلب بے غیر رسی کے اونٹ جدر جی میں آیا چلا گیا تو فنائے مسجد ہونے کے باوجود اس کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھنا چاہی بہت اچھی بات میں بعض بھی یوں کرتے ہیں کہ تھوڑا سا فنائے مسجد میں آ جانا کچھ دنیا کی بات کرنی ہے تو پھر نہیں کر سکے گئے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ملے گی شاک بھائی یہاں خاص توجہ میں ان لوگوں کو دلانا چاہوں گا جو عمرے پر گئے میں اگر ہمارے سلسلہ وہاں دیکھ رہے ہیں مدینے بھی میں ہمارا چینل دیکھا جاتا ہے مدینے شریف میں مکہ شریف میں اور جو جانے کی تیاریہ کر رہے ہیں اب انہوں نے یہ علم نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب اور شاک بھائی آپ سے بھی ارس پر گئے کہ دنیا کی بات ہے کونسی سیکھنا پڑے حرم شریف اتنا وسیع ہے دیکھیں ہاں اندر آگئے آپ مزید نوی بہت وسیع ہے اب وہاں آ کر بیٹھے نا اب بیٹھ کر دو گفتگو تو ہم نے کی دینی اس کے بعد کہا آپ کس کاروان سے آئے ہیں وہ کہا اس کاروان سے آئے ہیں پورا فسانہ سب کچھ ہوئیں بیان کرتے ہیں اور اتنی اہم جگہ پر اگر اس کے اندر دنیاوی بات ہو گئی اب اس میں جو جو بات ہوگی جو پوچھ کر جائیں گے کونسی بات کر سکتے ہیں کونسی نہیں کر سکتے اب وہ دنیا کی بات ہوگی تو نیکیاں دنیا کی بات مزید میں جو کرتا ہے ایسے ضائع ہوتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ بیٹھئے گا چاہیں تو کچھ تناول بھی فرمائیے گا بال ہیر جو انسان کی زینت ہے بہت اچھی نعمت ہے میں چاہوں گا اس کے بارے میں بھی کچھ سیکھیں منعیم بھائی اللہ کی نعمتوں میں آج یہ بیان فرمائیں گے آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں دستر خان لگا لیں پہلے ذرا اسلامی پوائنٹ آف یو سے سن لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اشواق بھئی بال جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہیں اور انسانی شخصیت کو پرکشش بنانے کے لیے اس بالوں کا بڑا اہم کردار ہے بنیادی طور پر اور بالوں کو مضبوط پرکشش اور ان کی حفاظت کے اندر جو ہے روز مراکی خوراک کا بھی بڑا اہم کردار ہوا کرتا ہے آج کل ہماری نئی نسل شیمپو پر گزارہ کر لیتے ہیں کہ شیمپو جو ہے یہ بال کو مضبوط بنائیں گے اندرونی اجزاء کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس طرح بالوں کی نشو نما کے لیے اور بالوں کے اندر مضبوطی اور چمک لانے کے اندر بھی اندرونی اجزاء کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو خون کے اندر شامل ہوتے ہیں اور خوراک کے ذریعے جو ہے ان کا دخول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بال ہمارے پورے بدن میں سر کے بال ہیں موچوں کے بال ہیں پلکیں ہیں آبرو وغیرہ ہیں حتیٰ کہ یہ جو پلکیں ہیں چھوٹے چھوٹے بال ہیں بظاہر ہم ان کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا لیکن ایک شخص گزرا ہے جس کی یہ پلکوں کے بال نہیں تھے تو وہ آنکھوں کو کسی اور چیز کے ذریعے بند کر کے سوتا اور صبح جو ہے اس کو اپنی مرضی سے نہیں کھول پاتا تھا اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کے ذریعے اس کو کھولا کرتا تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے جس کے لیے تم اپنی ساری کی ساری دولت لوٹا دو تو اس نے کہا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں اور اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں بند کر سکوں اس کے لیے بھلے مجھے اپنی ساری دولت بھی لگانی پڑ جائے تو میں لگا دوں یہاں سے اندازہ لگائی ہے چھوٹی سی پلکیں ہیں ان کو ہم بظاہر بلکل عام سمجھتے ہیں اور ان کا مقام کتنا بلند ہے کہ دور سے کوئی چیز بھی ہماری آنکھ کی طرف آ رہی ہو تو یہ آنکھ یہ فوراں پلکیں حرکت میں آ جاتی ہیں اور اس کو روک لیتی ہیں اب اس کا اندازہ لگا ہے چھوٹے سے بال ہیں اب اگر بال کا تذکرہ ہو اور آقا علیہ السلام کے موہ مبارک کا تذکرہ نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی آقا علیہ السلام کے موہ مبارک تو وہ ہیں کہ امی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ کے پاس آقا علیہ السلام کے کچھ بال مبارک تھے تو مدینہ کے اندر جو بیمار ہو جایا کرتا ہے جس کو نظر لگ جایا کرتی تھی وہ اپنے پانی والا برتن جو ہے وہ امی صلی اللہ علیہ السلام عنہ کی طرح بھیج دیتا اور امی صلی اللہ علیہ السلام کے وہ بال مبارک جو ہے اس پانی کے اندر بھگو دیتی تو اس کا مفہوم ہے کہ جو اس کو پی لیا کرتا تھا رب اسے شفاہ آتا کر دیا کرتا تھا کی طرح حضرت محمد بن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ علیہ السلام سے ارشاہ فرمایا کہ میرے پاس حضرت انس رضی اللہ علیہ السلام جو بال بھیجے ہیں تو اس کے جواب میں ان تابع بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس آقا علیہ السلام کا ایک بال بھی ہوتا تو یہ میرے لئے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہوتا سبحان اللہ جس کے بال ہیں اس کی قدر کی جائے روایات کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے ذلفیں رکھی ہوئی تھی وہ آئے تو آقا علیہ السلام اشاہ فرمایا تم نے ذلفیں رکھی ہیں جس کا مفہوم ہے تو اس کا اکرام کیا کرو یعنی اس کو تیل وغیرہ بھی لگایا کرو سیدہ آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے بالوں مبارک کو کنگا دیا کرتی تھی اور بیچ میں سے مانگ نکالا کرتی تھی اور میں آقا علیہ السلام کے بالوں کو تیل بھی لگایا کرتی اور آقا علیہ السلام کے بالوں کو خوشبو بھی لگایا کرتی تھی تو آقا علیہ السلام کے جو موہ مبارک ہیں ان کی تو شانی بلند ہے اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ تو مشہوری اسی بات سے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کا موہ مبارک وہ اپنی ٹوپی کے اندر رکھا ہوا تھا ایک جنگ کے اندر جب وہ ٹوپی گر گئی تو یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب اس ٹوپی کو کیسے ڈھونڈا جائے اور اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرح مگن ہو گئے روایات کا مفہوم ہے کہ چند صحابہ جس کے اندر شہید ہو گئے تو اب بعد میں صحابہ نے پوچھ لیا کہ اس ٹوپی کے اندر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اتنا پریشان ہو گئے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رشاہ فرمایا مجھے ٹوپی کی فکر نہیں تھی جس کا مفہوم ہے مجھے اس ٹوپی کے اندر آقا علیہ السلام کا ایک موہ مبارک تھا مجھے اس کی فکر تھی تو اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا آپ سہری بھی کریں گے آپ آجائیں جلدی جلدی ماشاءاللہ موہ مبارک پر بھی مدری پھول ملے اور بال پر بھی بال کتنی اچھی نعمت ہے اللہ کی پلکوں پر میں نسخہ دے دوں ایک پلکیں جڑ جاتی ہیں انہیں بھائی تشریف لائیں سہری پر وہ اسمت سرمہ لگائیں سنت بھی ہے سرمہ لگانا انشاءاللہ خالص مل جائے تو خالص مل جائی ہے تراش کرنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب کے لئے کچھ کالز بھی لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ایک میسیج آیا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کو سفید داغ جو ہے اس کا مرض ہے سکن میں سفید داغ کے لئے کچھ انہیں آپ سجیسٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف ذرا کیمرہ رکھیں ہمیں بڑا کھانے دے سفید داغ جو ہوتے ہیں اس حوالے سے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جیسے البینیزم کی کچھ ایک بیماری ہوتی ہے اگر یہ بچپن سے ہی ہیں تو اس کا تو ان کو چیک اپ وغیرہ کرانا پڑے گا ایک اور پہ دوسرا کے کبھی ایکزیما ہو جاتا ہے سکن خراب ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ دھبے آ جاتے ہیں کچھ ویٹامینز ہوتے ہیں ویٹامینز ہوتے ہیں ویٹامینز سی وغیرہ کی ڈیفیشنسی وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سکن کے اوپر دھبے وغیرہ آ جاتے ہیں اچھا اب یہ جسے آپ نے بالوں کا تذکرہ کیا ہے بڑا سینسیٹیو ٹوپک ہے ان کے لیے جن کا بال زادہ گرتے ہیں بال گرنے کی سب سے مین وجہ یہ ہوتی ہے جسم کے اندر آئرن کی کمی ہے اچھا اگر وہ لوگ جن کے بال ریگولرلی گرتے ہیں یا اکثر گرتے ہیں سلائیمنوں کے اکثر یہ اپیسوڈ آتے ہیں کہ بال گر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آئرن کی جو مقدار ہے یہ بیلس آئرن کیا ہوتا ہے اردو میں کچھ بتا سکتا ہے اگر میں اردو میں بتاؤں گا تو اور تشویش ہو جائیے لوہا لوہا اچھا لوہا بھی ہوتا ہے بوڈی میں اب یہ سوال اس طرح پوچھتے ہیں کہ لوہا تو پھر لوہا میں بتاؤں گا بوڈی میں تو پھر پوچھیں گے جسم میں لوہا ہے کہاں پھر بولیں کہ تھوڑا تھوڑا کبھی نکال کے اب اسی طرح ایک سوال ہوا بل کا آپ نے ذکر لیا تھا بل حکیم لوگ جو ہیں نا وہ انسانی بل کو بھی دوائیوں میں ڈالتے ہیں اس کو حکمت کی زمان میں موہ مقرس کہتے ہیں اس میں بل کو کہتے ہیں بل کے اندر وہ انسانی بل کو دوائی میں ڈالنا حرام ہے جن کے بل گرتے ہیں ان کو اپنے آئرن یعنی نورملی روٹین کے آئرن جس سے خجور ہے اس کے اندر ریچ سورس آئرن کی کچھ سبزی ہیں فروٹس ہیں ان میں آئرن کی چیزوں کو آپ توجہ دے کے رکھیں گے دوسرا ویٹمین سی تو ان کے بال گھرنے کا جو اپیسوڈ وہ کام ہو جاتا ہے ویٹمین سی کن فروٹ بغرا میں ہوتا ہے جو لیا جا سکے ویٹمین سی جیسے یہ آرنج ہے مصمبی ایک انو ہے اور اس سیزن کے گرمیوں کے اکثر جتنے فروٹ ہیں سڑنیوں کے اندر اس میں بھی ویٹمین سی سفیشنٹ امون میں موجود ہوتا ہے بالوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کتنے بال میکسیمم لی گرنا یہ نارمل ہے جیسے کچھ سیزن ہوتے ہیں جیسے گرمی ہے گرمی سے سردی ہو رہی ہے کچھ پانی کا استعمال بھی ہوتا ہے کچھ جگہ پہ پانی ایسا آتا ہے جیسے کھارا پانی آرہا ہوتا ہے اس کھارے پانی کے اندر بال کا سفید ہونا بھی ممکن کھارے پانی میں بالوں کا زیادہ گرنا بھی ممکن تیسرا شیمپو کا استعمال اکثر کو نہیں آتا روز آنے کی بنیاد کے جو شیمپو کیا جا رہا ہوتا ہے یہ انڈی کے وہ نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے سفائی سترائی رکھنا اس کا بھی وقت ہوتا ہے جیسے ہفتے میں ایک دن یا دو دن اس کی بھی بہت ساری ورائٹی ہیں آ چکی ہیں کنڈیشنر بھی آ گیا ہے شیمپو بھی آ گیا کونسی کالیٹی کا اچھا شیمپو ہے کونسی برانڈ کا ہے کونسی اچھی برانڈ کرنی ہے وہ آپ نے استعمال کر لیا سابون بھی نہیں استعمال کر سکتے سابون کا اپنا الگ رول ہے جو سابون استعمال کرتے ہیں ان کے اپیسوڑ ایسا سابون نہیں کرنا چاہ سر پہ سابون نہیں استعمال کریں وہ ریٹھا استعمال کریں گے پانسہلی کی دنگانے بہت آسانی میمنای میں کہتے ہیں آریٹھا آریٹھا نہیں ارسل لفظ اس کا ریٹھا ہے مجھے انگلیش پر اس کا نام نہیں پتا ایلو ویرا نہیں دو دوسری چیز باپا نے آریٹھا ہی پڑتا ہے اور اس کو اگر آپ یوز کر لیں پانی میں ڈال دیں اور آپ تھوڑی دے رکھیں گے اس کو نا تو وہ جھاگ بن جائیں گے آپ وہ آج کل کے جنریشن کہاں ریٹھے پہ جانے والی ہے دیکھیں اگر جو ہے کچھ لینا ہے نا تو پھر کچھ قربان بھی کرنا اب وہ اپالا بھی جاتا ہے اس کو پھلے گرم پانی میں اب وہ آسان نہیں ہے اپالا جائیں دہی کا کونسپ بہت ہے کہ دہی لگائیں انڈا لگائیں بالوں میں اس بارے میں کیا ہے کہ بال اس سے گرنا بند ہو جاتے ہیں دھائی بھی لگا لیں اب انڈا بھی لیں بال پیتے تو نہیں ہے نا دھائی بالوں کی اپنی کچھ نہ سپلائی ہے نا خون کی سپلائی ہے اب لگاتے رہے جو چیز لگا رہے ہیں تو لگانے سے فائدہ ہوگا انڈا لگانے سے فائدہ نہیں ہے ان کے نزدیک ڈاکٹری میں ایکسٹرنل جو ہے نا انڈا واقرہ لگانے سے فائدہ نہیں ہے البتہ فکمت میں ہے ڈیوٹیشن یا اس کے اندر جو ہے وہ بیان کریں کچھ کاؤز لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے لے ہو سکتا ہی ہو انڈا لگے ہیں سفید دبے ہیں تو آپ نے اپنے آئرن کا گان لکھیں جسا ہم لوگ جو جیل کا استعمال کرتے ہیں وہ خطرناک کریموں کا استعمال کرتے ہیں وہ خطرناک تیل آگا آپ استعمال کر سکتے ہیں سفید دبے والوں کا آپ نے دے دیا جواب ہاں ان کو میں نے بتا دیا ہے آئرن کی کمی؟ نہیں ان کو کچھ ملٹی ویٹامین بغیرہ ہوتا ہیں وہ جیسے ویٹامین سی ہے ویٹامین ڈاکٹر سے رجوع بھی کریں اپنے سکن سپیشلس سے وہ دیکھ لیں گے ان کو ایکزائمن کر لیں گے کہ کس طرح کی نویت کے ہیں کہاں کہاں کس جگہوں پہ ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ چائے پییں گے؟ جی چائے پیلا دیں چائے پیلا دیں چائے پیلا دیں چائے پیلا دیں ہمارے ساتھ بغداد رضا بھائی بھی ہیں مہران شورا کے شہزاد ہیں مڈا سےوں لاسلس 300 مرتب ہے مجھے پیلا Country شگ Po سکتا ہے اس میں ہو نگران شورا شریف میں کیا پسند کر د PAL کوئی ایسی کوئی فکسیس تو نہیں ہے کہ کیا پسند کرتے ہیں ہمیں تو بہت اچھے لگتا ہے نا تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پسند بھی کبھی پتا چلے کچھ بھی کھالیتے ہیں اببو کا ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا آپ کا؟ چوزی نہیں ہے میرا تھوڑا بہت ہے بس ماشاءاللہ کاؤز لیتے ہیں محمد کامران اتاری عرض کر رہا ہوں اسطا محمد بلوچستان سے انوار سیری تو بہت ہی اچھا ہے پروگرام ہے الحمدللہ سارا دن مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں جب سے مدنی چینل آیا ہے ہمارے رمضان شریف بہت اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ اور اب اسلامی بھائی کو میں نے دیکھ کہ میرا دل بہت خوش ہوا الحمدللہ وہ شوشل بیڈیا پر کام کر رہے ہیں اور میں بھی زیادہ تر نیٹ وے آن لائن ہوتا ہوں تو میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کافی وقت ہو جیدہ اسلامی میں ٹچ ہوتے ہوئے تو پلیز براہ کرم مجھے میں فیس بک پہ بھی آپ سے رابطہ کروں گا انشاءاللہ پیج پہ اور براہ کرم اگر مجھ سے کچھ کام ہو سکتا ہے تو پلیز مجھ سے لیا جائے اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو دعا اسلامی کے لئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بارہ منٹ رہ گئے ہیں باب المدینہ والے جلدیلی سہری کریں نام ان کا عوستہ محمد سے بتایا بلوچستان سے نام میں نہیں شروع سکتا باقی فرمائیں ہمیں فیس بک پہ آپ انشاءاللہ میسج کر دیں انشاءاللہ بیویل کونٹیک یو انشاءاللہ مجھے پوچھ رہا تھا کہ جو ہے وہ وزن کم کرنا ہے رمضان کا مہینہ آ گیا کہ بھئے اب دو سہری کرنی افطار کرنا ہے تو اس میں تو وزن کم ہونا چاہیے مگر میں نے بعض لوگوں سے پوچھا تھے بھئے اب رمضان کے بعد آپ کیا ویٹ کرتے ہیں تو کیا پاتھ مطلب آپ کا ویٹ کیسا ہوتا ہے تو وہ تو یہ بتاتے ہیں میرا ویٹ کم نہیں ہوتا بڑ جاتا ہے حالانکہ بزائر تو دو وقت کھا رہے ہیں اور درمیان میں جو ہے وہ ایسا موقع تو ہی نہیں ان کا یعنی دوپیر میں نہیں کھا رہے وہ جوز بھی نہیں لے رہے تو ایسا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کا ویٹ کیوں مطلب جو ہے لوز نہیں ہوتا کیا بتائیں گے آپ ناظرین کو کہ ویٹ لوز بھی ہو جائے کم ہو جائے ان کا کیا عمل کرنے وہ اس میں باپو جیسے ہم نے روزے کی فضیلت فائدوں کے حوالے سے تفہل سلسلہ بھی کیا ہوا ہے فائدے روزے کے تو ہیں ایک اور اس میں روزے کے اندر بہت سارے اورگین سیسن جس میں فائدہ ہی ہو رہا ہوتا ہے اور وزن تو آپ کا روزے میں کم ہونا ہی ہے لیکن جب آپ افطار کرتے ہیں افطار کرنے کے بعد جو کولیٹی آف کھانا جس طرح کہ آپ کھانے لے رہے ہوتے ہیں جیسا کہ کباب سمو سے لے رہے ہیں پکوڑے لے رہے ہیں تھلیوی چیزیں لے رہے ہیں عام روٹین کے اندر نورمل یہ چیزیں نہیں کھائی جاتی ہیں لیکن جب ان دنوں میں یہ کھائی جاتی ہیں تو یہ ایکسٹرا ایڈ کر دیتی ہیں چربی کو فائٹ کو تو افطار کو جو ہے آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا نورمل طریقے سے لینے پڑے گا رمضان میں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ عام دنوں سے زیادہ کھا رہے ہیں عام دنوں میں کسی کو آپ نے سنا کباب کھا رہا ہے سمو سے کھا رہا ہے پکوڑے عام دنوں میں نہیں کھاتے ہیں یعنی شاید اگرام کونٹیٹی لے لیں اگر بیسن کی بیسن کی شاید ٹنوں جو ہے بیسن ان مہینوں میں کھایا جاتا ہوگا اب یہ بیسن جو ہے اکثر وہ پیشن جن کا جگر تھوڑا سا افیکٹی ڈیجسن جن کا جگر میں پتے میں پتری ہے جگر تھوڑا متاثر ان کو یہ بیسن حضم بھی نہیں ہوتا بد حضمی کی بھی شکایت پھر بھی پکوڑے تو کھانے وہ تو ان کی بابو یہ ہوتا کیا ہے کہ شروع میں رمضان آنے سے پہلے یہ ذہن بنا لیتے کہ اس مہینے تو بس بزن رمضان آ گیا بزن کم کرنا ہے کم کرنا ہے اور ڈائٹ کا ڈائٹ پلیننگ یہ وہ سب کچھ شروع کے پانچ چھے دن دس دن بارہ دن زیادہ بولنے آپ زیادہ بولنے مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع کے دنوں میں پہلا اشرا گدر گیا تب تک تو بڑا آپ کلینک پہ آپ کی چیک کریں کلینک پہ کتنے مریض آتے ہیں ان کو اکثر کا مرض پیٹ خراب آخری اشرا مزاد آتے ہیں آخری شروع میں ہی آتے ہیں وہ شروع میں ہی آتے ہیں نزلہ زخام والے پھر بیچ میں شروع ہو جاتے ہیں پیٹ والے پھر آئی ستا ہے ایک اسلامی بھائی کی بڑے تجویز تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کچھ بچنا چاہتے ہیں کچھ برکت والے کھانے وہ ہٹوا رہے ہیں بپو دیکھیں آپ پہ کھا لیا ہے ایتنا مزید برکت والے کھانا ہے بپو اس پہ ایک میں میں مثال دیتا ہوں کہ جن جن لوگوں کا آپ نے برکت لینے ہیں جن جن لوگوں کا آپریشن ہوا ہوا ہوگا نا تو ان کو آپریشن سے پہلے بارہ گھنٹے یعنی این پیو رکھ دیتے ہیں کچھ کھانا پینے بند پھر اس کے بعد جب ان کا کھانا شروع کیا جاتا ہے سمجھے دس بارہ گھنٹے بعد تو تھوڑا سا فلوٹ دیا جاتا ہے پھر آہستہ 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 پانی دیا جاتا ہے یہی کیفیت ہوتی ہے ہمارے روزے کی حالت میں بھی پندرہ گھنٹے کا ہمارے فاسٹنگ ہوتی ہے اب اچانک سے آپ اپنے پیٹ پہ میدوں پہ سٹریس جال دیں گے ان چیزوں کا تو یہ پھر ایکیومیلیٹ ہو جاتی ہے چربی بننے لگ جاتی ہے اس میں تو یہ ہے کہ آزان مطلب پندرہ پندرہ منٹ ہو جاتے ہیں اس کے بہت افتاری ہی چلنے ہی ہوتی ہے اس میں جی اور بہت آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ وہ اپنے جو سوچتے تو ہیں وزن کم کریں گے مگر وہ افتاری بھی ہے پھر اس کے بعد بھی کھانا ہے پھر اس کے بعد تراویی سے پہلے بھی کھانا ہے تراویی کے بعد بھی کھانا ہے پھر سہری بھی کرنی ہے اور پھر کھانا بھی ہیوی ہے اور اس میں ایسی سی چیزیں آگئی ہیں اللہ مان والا فیس نورمل روٹین میں نہیں کھاتے مالپورہ بھی کھاتے اب بھی کھاتے لوگ یہ بغداد رضا بھائی آج سپیشل آئے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ چیزیں لائیں ماشاءاللہ بہت اچھا پاپڑ بھی یہ تلے کیا فرماتے گے کھانے میں کیا ہے ناظرین کو نظر آرہے تو یہ اوائل میں تلے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج ہے کھانے میں شہری میں کھانے تو آپ بغداد بھی کھا رہے ہیں تو آپ کھا لیں لیکن کم ہی کھاتے ہوں یقین ہے کم ہی روز تو نہیں کھاتے کبھی کبھا کوئی زیادہ کھائے تو زیادہ تو نقصان دے کیا نقصان دے یہ پھول جاتے ہیں پیٹ میں کونسٹیپیشن کر سکتے ہیں اچھا یہ عمومن یہ بچوں میں شکاید ملتی ہے دکٹر صاحب میں نے یہ پڑھا ہے رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے جب آپ کی مثال جو طور پر پورا کھانے پینے کا پلاننگ سب کچھ چینج ہو جاتی ہے روٹین چینج ہو جاتی ہے کہ اس ٹائم کھانا ہے پہلے دو ٹائم ہو گیا اور یہ سائنس یا میں نے جو پڑا ہے انٹرنیٹ پہ وہ یہ ہے کہ آپ جب شروع میں کھاتے ہیں تو پندرہ دنوں میں آپ کا میدہ اجزز کرنے میں ٹائم لگاتا ہے شروع شروع میں پیروں میں بھی درد ہو رہا ہوگا سر میں بھی درد ہوگا چکر بھی آئیں گے شروع شروع میں اور دس پندرہ دن بعد آپ کا میدہ اس چیز کو اجزز کر لیتا ہے جی پر میں نے یہاں پہ چند لوگ میرا جو تھوڑا تجربہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آخری کی دنوں میں زیادہ سست ہو جاتے ہیں صحیح مطبع دس دن بعد سستی بڑھ جاتی ہے لوگوں کی لوگوں کی پیٹ کے مسائل بڑھ جاتے ہیں جب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کلینک میں رش بڑھ جاتا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ وہ یہاں پہ ایسا ہے کہ آپ کا میدہ اجزز کر لیتا ہے پر وہاں ہے کہ وہ اجزز نہیں کر پاتا آپ جبتی دیر تک روزے کی حالت میں رہتے ہیں پوری بوڈی آپ کے ریکوور کر رہی ہوتی ہے آپ سمجھ لے کے ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے آٹومیٹکلی بوڈی ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے اب ریپیئر والے پروسس میں آپ ایک دم سے میدی کی بھی اپنی کیپیسیٹی میدی کیپیسیٹی ہے دو لیٹر تین لیٹر اس میں کھانا یہاں فلود آ سکتا ہے اب آپ نے پانی دو تین گلاس پانی پی لیا اس کے ساتھ پکوڑے کھا لیا کچھ اور بھی چیزیں کھا لیا تو تین سے چار لیٹر کی تو اس کیپیسیٹی ہو گئی تو یہ جب میدہ زیادہ بھر جاتا ہے تو یہ بدحضمی کی شکایت کر دیتا پھر میل اوبزورپشن ہوتی ہے پھر چربی کی فارم ایکیومیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے سب آپ بھی کچھ لکھ کر تو لائے تھے کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں میرے تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے روز اور ہم کوشش کر دیں کہ آپ کو کال کے ساتھ ساتھ کوئی میسج کے لیے بھی وے بتائیں کہ آپ لکھ کر ٹائپ کر کے اپنے معاملات بھیج سکیں صرف ڈاکٹر صاحب کے لیے کیونکہ ٹائم ہمارا کم ہوتا ہے تو اس لیے ہم اتنی زیادہ کالز یا میسجز کی طرف نہیں جا سکتے الحمدللہ آپ نے مزد کے حوالے سے آج سلسلہ دیکھا ایک پکچر آپ کو دکھائی تھی جس میں ہم نے یہ عرص کیا تھا کہ موبائل کو اپنا گھر نہ بنا لیں ایک آئیلینڈ نہ بنا لیں اپنی الگ دنیا نہ بنائیں بلکہ اس کا وہ استعمال کریں جس سے دین و دنیا کا فائدہ ہو اور فضول استعمال نہ کریں وقت برباد نہ کریں اور نیکی کے کاموں میں اپنا وقت گزاریں جی بلکل خاش اللہ سوشل میڈیا کے نگران اور شہزاد نگران شیرات کے بڑے ہمارے ساتھ تھے ان سے بھی مدنی پھول لیے ہونے ریکویسٹ کرتا ہوں پھر تشک لائیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کے مدنی کاموں کو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ اونیا ریکویسٹ کرتا ہوں پھر تشک لائیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے شعبے کو ترقیہ دے کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی طرح ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے آئیے امیر علی السنت کی طرف چلتے ہیں اور پیارے پیارے مناظر بھی دیکھتے ہیں کلام بھی سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ یا الہی مغر تیرت کروے کسو مجبور کی ہے خطا تو دیں گزر کر بے کسو مجبور کی ہے خطا تو دیں گزر کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغر تیرت کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغر تیرت کر بے کسو مجبور کی یا الہی کرد پوری عرش پہے غوط و رسا یا الہی کرد پوری ہے خطا تو دیں گزر کر بے کسو مجبور کی ہے خطا تو دیں گزر کر بے ہے خطا تو دیں گزر کر بے خطا تو دیں گزر کر بے کسو مجبور کی زندگی زندگی اور موت کی ہے جا الہی کرد مکش زندگی اور موت کی ہے جا ایلا ہی کش وکش جان چلے عشقان رسول متوجہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینہ بند کر دیجئے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لئے نہیں بلکہ نمازیں فجر کے لئے دی جاتی ہے تیری رسا پر دے کسو مجبور کی آلہ علی یین میں یا رب اسے دینا جگا آلہ آلہ نائل یین میں یا رب اسے دینا جگا روح چل دے جب نیکل تربے کسو مجبور کی روح چل دے جب نیکل تربے کسو مجبور کی با سیطان نور محمد کا تُجھے پیارِ خدا خدا آبا سیطان نور محمد کا تُجھے پیارِ خدا محمد گور تیرہ گور تیرہ گور کسو مجبور کی گور تیرہ گور کسو Pittsburgh تیرہ مدینے میں پہے गOU سو رساء پکے میکھے مدینے میں پہے غوث و رضا حاضری ہو یا نبی حربے قصو مجبور کی حاضری ہو یا نبی حربے قصو مجبور کی آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لالکہ آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لالکہ دور شاہ میں رنج و غم قلبی قصو مجبور کی دور شاہ میں رنج و غم قلبی قصو مجبور کی نا شو شیطا غالب آئے لو خبر اب چل دیتے نا شو شیطا غالب آئے لو خبر اب چل دیتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہاں آگر بے قصو مجبور کی یا رسول اللہ ہاں آگر بے قصو مجبور کی آپ کے قدموں میں گھر کر موت کی یا مصطفیٰ آپ کے قدموں میں گھر کر موت کی یا مصطفیٰ آرزو کب آئے گی پر بے قصو مجبور کی آرزو کب آئے گی پر بے قصو مجبور کی بے حیر کھا کے کربلا ہوں دور آپا تو بلا اے حبیب رب دابر دے قصو مجبور کی اے حبیب رب دابر دے قصو مجبور کی موسیقی 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 ہیارن فلاح صلاة خیر من النوم صلاة خیر من النوم اللہ هو اکبر اللہ صلاة خیر من النوم صلاة خیر من النوم اللہ صلاة والسلام علیکہ يا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد للوسیلت والفضیلت والدرجات الرفیعہ وابعث مقاما محمودا للذی وعدتا ورزق لاشفعته يوم القیامة انك لا تخلف الميعاد صلاة والسلام علیکہ يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے علم ودی مرکز فیضان مدنہ میں فضل کی جماعت کا وقت ٹار بجے کار پچاس منٹہ دعوت اسلامی کے علم ودی مرکز فیضان مدنہ میں فضل کی جماعت کا وقت چار بجے کار پچاس منٹہ مدنی رسائل تقسیم فرمائیں گے تو تمام اسلامی بھائی اپنی ہی جگہ پر آپ بیٹھے رہیں اور چند مدنی پھول میں عرض کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ سر جھکا کر آنکھوں کو بھی جھکا لیں نگاہیں جھکا لیجئے سر بھی جھکا لیجئے توجہ کے ساتھ سنیے سیدھے ہاتھ کی ہتیلی اس طرح آسمان کی طرف یوں پھیلا لیجئے کہ اس پہ بہ آسانی رسالہ رکھا جائے جن اسلامی بھائیوں کو پہلے یہ رمضان المبارک میں رسالہ مل چکا ہے وہ دوبارہ نہ لیجئے اسی طرح بعض اسلامی بھائی جیسے کپڑوں پر ہاتھ لگاتے ہیں قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں چادر کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ بھی نہ کیجئے گا اسلامی بھائی کہتے ہیں مجھے دو مجھے دو تو یوں بھی نہ کیجئے گا ہاتھ ملانے کی بھی کوشش کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں بالکل سر جھکا کر آنکھوں کو بند کر کر اور جو ہے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتیلی آسمان کی طرف اس طرح اٹھانی ہے کہ اس پہ بہ آسانی رسالہ رکھا جائے راستہ بھی بیچ میں سے بنا لیجئے جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ سوجر رسائل تقسیم اسلامی بھی کچھ بولنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو کلام چل رہا ہوتا ہے دم کا بھی کہتے ہیں کہ دم کر دو تو ایسا نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے تو اپنے نگاہیں جھکا کر ایک کو دم کریں گے ظاہرے سب ہیں یہاں موجود تو آپ بالکل نگاہیں جھکا ایک کفلے مدینہ سے سروں کو بھی جھکا لیجئے اور اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اٹھا لیجئے انشاءاللہ سوجر رسالہ بہ آسانی اس پر رکھو ہم پہ نظر دے کروں تاجدار حرم ہم پہ نظر دے کروں تاجدار حرم نیک بل چھائے ہم تاجدار حرم نیک بل چھائے ہم تاجدار حرم درد اسی یا مٹے عادت بد چھوٹے درد اسی یا مٹے عادت بد چھوٹے نیک بل چھائے ہم تاجدار حرم نفس شیطان کا نیک بل چھائے ہم تاجدار حرم نیک بل چھائے ہم تاجدار حرم نیک بل چھائے ہم تاجدار حرم نیک بل چھائے ہم مشکلیں بھی ہوں حضر آفتیں چاہیں تل مشکلیں بھی ہوں حضر کر تو ایسا کرنے تاج تارے حرم کر تو ایسا کرنے تاج تارے حرم نیک بن جائے ہم تاج تارے حرم اب مدین نے بلا سب سے گم بد دکھا اب مدین نے بلا سب سے گم بد دکھا کھا جو مخا کے حرم تاج تارے حرم تاج تارے حرم نیک بن جائے ہم تاج تارے حرم تاج تارے تاج تارے حرم 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 نیک بن جائے ہم تاج تارے حرم کاش آئے وہ پل روتے روتے نکل جائے قد مومدم تاج تارے حرم جائے قد مومدم تاج تارے حرم نکل جائے ہم تاج تارے حرم یا نبی ہو کرم تاج تارے حرم تاج تارے حرم تاج تارے حرم تاج تارے حرم نکل جائے ہم تاج تارے حرم 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 تاج تارے حرم